رحمان الرحیم ہم اپنے اس پروقار تقریب کا باقعی داغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے میں ملتمس ہوں علامہ عیسیٰ امینی صاحب کو کیوائے اور تلاوت کلام پاک کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم سُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِين اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجُرُهُمْ وَغَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ آج کا یہ اجتماع سیمینار تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان کے زیر احتمام اور تحفظِ آئینِ پاکستان کیسے کے عنوان سے ہے آج کے اس سیمینار کی صدارت محترم جناب محمود خان اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں ہم اپنی سیمینار کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس اتحاد میں بنیادی کردار ادا کرنے والی شخصیت اور جنہوں نے پاکستان کے اس زمانے میں کہ جو زمانہ یقیناً تاریخ میں سیاہ باب میں شامل ہوگا اس میں جمہوریت کے لیے آئین کے نفاظ کے لیے جدوجہد کی اور خدا کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ آج تک اس ظلم کے مقابلے میں قیام کیے ہوئے ہیں میری مرار سابق سپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر ساتھ سے ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیمینار کی گرز و غائد اس تحریک کی گرز و غائد اور پر روشنی ڈالیں اور اس سیمینار کی کاروائی کو آگے بڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدرح محفل محمود خانہ چکزی صاحب اپوزیشن لیڈرز قومی اسمبلی سینیٹ ہمارے بہت سینئر لائرز علماء کرام تمام جو ہمارے سینئر چرنلسٹ ہمارے انتہائی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے انتہائی قدر قابل احترام بہن بھائیو السلام علیکم مجھے بہت خوشی ہوئے کہ آج اس ایک ماشاءاللہ بہت کو رونک تقریب ہو رہا ہے اور اس کا انوان ہے تحفظ آئین پاکستان کیسے اور کیوں یہ ٹاپک ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی اور ایک پارٹی کئی آہ بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک قومی ایشو ہے کہ ہم نے اس ملک میں جو زندگی گزارنی ہے ہمارے جو حقوق ہے ہمارے جو رائٹس ہے یہ آئین ہمیں تحفظ دیتی ہے اور یہ آئین انیس سو تر تر آئین ہمارے پاس ایک بہت بڑی ڈاکومنٹس ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ادارے جتنی بھی انسٹیٹوشنز ہیں وہ اس آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی پیرمیٹر کے اندر اپنی ذمہ داریت سنبھالیں میں چونکہ آج ہم آپ کو سنیں گے ہم زیادہ ڈیٹیل ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے آپ ہی بتائیں گے آپ ہی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکلے کیسے اس ملک میں عملی طور پر آئین کی اور قانون کی عملداری ہو کوئی معاشرہ کوئی سوسائٹی اے او اور ریاست بغیر قانون اور آئین کی وہ سروائیو نہیں کر سکتا اور اس وقت جو چیلنجز ہیں ہمیں اس طرح بردوچستان میں بہت سیریس آپ بہت خوبی معلومات ہے کہ ایک الہیندی کی تحریک چل رہی ہیں ہمارے خیبر پختنخواہ میں بھی بہت سیریس سوالات اٹھ رہے ہیں ملک کے قائیاں وہ جو کہ آئینی طور پر اس کی جو رسپانسیبیلیٹی ہے وہ اس سے جو بخوبی نوردار نہیں ہو رہی ہیں اور یہ ہم آپ لوگوں کے رسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے محبوظ بنانا ہے کہ اس ملک میں امن ہو اس ملک میں ہر شہری کو یہ حق ہو اور اس کو یہ تسلیح ہو کہ یہ سٹیٹ ماں کی جیسی ہے یہ سٹیٹ کوئی بلوچستان میں کوئی خیبر پختنخواہ میں سن میں کوئی گلگل بدلستان میں کشمیر میں کوئی پنجاب میں اسلام آباد میں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہیں اور خاص کر یہ جو اس وقت سنتحال بنی ہوئے ہیں آپ لوگوں کے کافی لوگ ہیں مختلف نظر کے لوگ ہیں لازم نہیں ہے کہ طریقہ صاحب کے ساتھ کسی کی اتفاق ہو لیکن ایک بات بالکل اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک آئین اور خانون کے بطور پچھلے گا تو اس حوالے سے آپ نے ہمیں گائٹ کرنا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ جو ہمارے اس وقت ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے اس وقت جو ایک کنپلنٹیشن کا ماحول ہے اور میں چونکہ ہمارے سینئر لیڈر دو بیٹی بھی ہیں اور میں ایک بہت کٹیگاری کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی جدوجہت کرنا چاہتے ہیں وہ آئین اور خانون کے اندر رہتے ہیں جدوجہت کرنا چاہتے ہیں ہم پرامن جدوجہت کرنا چاہتے ہیں ہم کسی طور پر تشدد کی نہ حامی ہیں نہ تشدد کرنا چاہتے ہیں اور جو ارزامات لگے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جوڈیشن انکوائری ہو تاکہ حق اور سکت کا پتہ چلے کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے کوئی طریقہ تو کوئی تو بتائے گا کہ یہ اس لیے غلط بات کی کہ ٹھیک بات کی بس میں نے اتنی بات کرنی تھی باقی ہم آپ کو سنیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جو علامیہ ہم نکالیں گے جو ممورنڈم ہم کریں گے اور یہ اس ایون کا کوئی پہلا ایون نہیں ہوگا اس کے بعد بھی ہم مسلسل رکھیں گے ہم کراچی لاہور اور دیگر جگہ بھی رکھیں گے ہمارے پاس جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام جو مقتب فکر کی لوگ ہیں تمام جو شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں کسان ہیں لائیڈز ہیں جس بھی تعلق رکھتے ہیں سب کو اس تحریک کی پیٹی ہم کرا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے اس تحریک میں ہمارے ساتھ دیں تینکو جی بہت بہر 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 شکریہ استعمالے کے اچھے میرے جی ایک ریکویسٹ ہے جتنے بھی مقررین کو ہم سٹیج پہ دعوت دیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ میں اپنی جو بات ہے اس کو وائنڈ اپ کریں کیونکہ ہمارے ساتھ مقررین کے ایک لمبی فیرست ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کو موقع ملے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی بات ذرا کالکولیٹڈ ہو اور ٹائم فریم کے اندر اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے جو اتحادی جماعت ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ان کے جو اس وقت ایکٹنگ مرکزی صدر ہے ساجد ترین ایڈوکیٹس آپ کو کیوائے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو ساجد ترین ایڈوکیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریکے تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ جناب محمد خان اچھکزی صاحب عمر آیوب ترین صاحب حسد کیسر صاحب راجع ناصر آباد صاحب شہرانی صاحب حمیق خان صاحب لیاقت بلوچ صاحب اور آج کی سیمینار میں شریک انتیاہی قابل قدر شروع کا میں ابھی پہنچا ہوں مجھے تو ایجنڈے کا بھی علم نہیں تھا سرزا صاحب چونکہ اخضر جان مینگل صاحب ملک سے بائر ہے ہماری جماعت جو اس آلینس کیا رکن ہے اور جس بنیاد پر جس نام سے ظاہر ہے کہ جو آلینس تشکیل دیا گیا پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جامعہ اور موضوع ضرورت جو پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کو بچانے کا ایک واحد راستہ ہے اس کے لئے جو بنیاد رکھی گئی ہے میں اپنے قابلین کا اپنی قیادت کا مشکور ہوں اس نے اس نعلات میں جو رہنمائی پرام کی جارہے پاکستان کے عوام کو مجھے تو خوزادہ صاحب نے پہلے سے کہہ دیا کہ پانچ منٹ سے زیادہ پانچ منٹ تو تمہید ہی بان سکتے آئین کی بات کی جا رہی ہے آئین کی تحفظ کا بلوشستان کے لوگ جو ہے یہاں پہ ہمارے سنیر انکر صاحبان یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ اس لب سے ہماری پاکستان میں اکبرانوں نے ذراور طاقتور قوتوں نے ہمیں دکیل دکیل کر اس نیچ پہ پہنچایا کہ ہماری اس وقت پچاس پرسنٹ آبادی جو برملا کہتی ہے کہ آئین اور یہ قانون اور پالیمان کی باتیں پاکستان میں کرنا یہ پذول باتیں انہوں نے اسی لئے تو اس نظام سے اس سسم سے بغاوت کر کے وہ ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ محمود خان صاحب تشریف پرما ہے بلوستان کے لوگ جو ہے خانے شہید خانمد سمت خان آچھیکزے متعدہ اندوستان میں بھی جو انگریز اس عمار کے خلاف جدوجد تھی انہوں نے قربانی دی اور لوگوں کو ایک آئینی راستہ دکھانے دکھاتے دکھاتے جب ملک بنا آئین موجود تھا اس شخص کو صلحیہ دیا گیا کہ اس کو شہید کیا گیا میں جس کا پیروکار ہوں سردار طولہ خان منگل جنہوں نے ایک توحیل جدوجد کی سیاست کی ایک آئینی اس ملک کی عوام اور چھوٹے کومیٹی سمیت مسائل کا حل آئین میں انہوں نے کہا آئین کے سوا دوسرا کوئی رول اپلا کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سیونٹیز نائنٹین سیونٹیز میں پہلی گورنمنٹ بنی منتخب حکومت بنی سردار طولہ خان منگل کی وزیرا بنے اور نو میں نے کہندر اس کی گورنمنٹ کو غیر آنی ترکی سے خاتم کر دی گئے بٹو سار اور ان کی جماعت پہ جو نیشنل اوی پارٹی تھی جو اس ملک تمام مقدر سیاسی جو آکابرین تھے اس ملک جن کا پنجاب سے تعلق تغاز سن سے پخت انخوا بنگال سے اس جماعت پہ پابندی لگائی دی کہ ملک جماعت انہوں نے عراق سے ملک اسلام مگوائے گیا پاکستان کے خلاف سازش کی ایدراباد ٹیوبینل بنا اور سردار اطولہ خان مینگل کی تمام سیاسی قائدین سمیت ایدراباد جیل میں عقبت خانون میں ڈال دی گئے سردار اطولہ خان مینگل جیل میں ہوتے بھی اس کو اطلاع ملتی ہے کہ بٹو صاحب کے گورنمنٹ اس کے بڑے پرزن اس مینگل کو اٹھا کے پہلا لا پتہ شخص جو تھا وہ بلوستان سے سردار اطولہ خان مینگل کا بیٹا اس مینگل تھا اسے مار کے کسی پینک دیا گیا جو آج تک اس کی لاش بھی نہیں ملی اس کی قبر تقریب کا پتہ نہیں چلا پھر بھی سردار اطولہ خان مینگل آخری عمر تک اس ملک میں اس ملک کے عوام اور یہاں کے لوگوں کے مسائل کا حل آئین میں تظہور کرتا تھا آئین کے ساتھ اور اس متعدہ پاکستان کے ساتھ یہ میں عرصہ قبر کے سامنے اس لئے مقتصرا یہ سٹری رکھنا چاہتا ہوں کہ نواب اکبر خان بکٹی کو نوی سال کے عمر میں شہید کیا جاتا ہے وہی نواب اکبر خان بکٹی جو امیشہ اختلاف رکھتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو ازادی کی بات کرتے تھے جو آئین اور اس سے ورہا کہ یہ پارلمنٹ میں ہمارے مسائل کا حال نہیں ہے اس کو نوی سال کی عمر میں شہید کیا گیا اور آج بھی سردار اطاولہ خان مینگل کا پرزن اپنے پائے کے لاش نہ ملنے کے باوجود سردار اطاولہ خان مینگل کب بردن اپنے خاندان سمیت آج بھی اس ملک میں بلوشتان نیشنل پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے اس آلینز کا بنیادی عصہ ہے اور یہ تصور کرتے کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو واحد راستہ جو آئین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بلوشتان میں کیوالے سے کیا ڈراما ہوا بلوشتان کے لوگ تو اس کو پروانی ہم تردیل بھی نہیں کرتے آسط قیسر صاحب نے اس کو ٹھین دیا بلوشتان کے لوگ آج بھی وہاں پہ اگر کسی لیڈر پہ غداری کا علامات نہیں لگے اس کے علامات نہیں لگے بلوشتان کے اب اس کو شک کے نظر سے دیکھتے کہ یہ اس ٹیلیشمنٹ کا حصہ ہے جس لیڈر کے اوپر جس بھی رینما کے اوپر وہاں پہ غداری کالیبن نہ لگا ہو لوگ وہاں پہ نوجوان اس کو مانتے نہیں باقی تو ہم سب وہاں پہ تو کل بھی ہم نے بھی دیکھا بتا رہے کہ یہ صحیح ہے یہ پلانا غلط ہے حدالت کا اور تمام اختیارات انہوں نے استعمال کر دیا انہوں نے ٹیوی پہ سارے دنیا کو بتا دیا کہ پلانی کو سزا ملنی چاہیے پلانی کو سزا نہیں ملنی چاہیے جب تک راجہ دانسر عباس بیٹھے شرانی سے بیٹھے معذورت کے ساتھ خاند جج سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ آپ کو تمہیں عدالت بکتنا پڑے گا مولانا صاحب سے معذورت کے ساتھ راجہ صاحب سے کہ مولانا سے اگر سوال کیا جائے تو کھاپیر ٹھے رہو گے اگر جنرل سے سوال کرو گے تو غدار ٹھے رہو گے اور وہی سب کچھ ہوا جب تک عمران خان سوال نہیں کیا تھا تو سب سے بہترین لیڈر تھا پاکستان کا جب اس نے سوال اٹھایا اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس نے دیکھا تو غدار بھی ٹھے رہے اور اس کے دشمن بھی نو مہی کا واقعہ بھی اس کے کاتے میں پتہ نہیں اور کتنے کاتے رہ گئی لیکن اب اس وقت بلوستان کے لوگ وہاں پہ اگر کسی شدہ لاش ملتی ہے کہ انہوں نے کر دیا اس کو قدل کر کے شہید کر کے اس کے لاش کو مسخ کیا گیا اور کئی دماکہ ہو جاتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کر دیا جس طرف اشارہ ہے اب یہ ساری باتیں چپنی والی نہیں ہیں قیادت پہ یہاں پہ ہماری جتنی بھی اس وقت عدلیہ ہے ان کے لئے ایک تاریخ جو ہے ایک سبق سامنے جو بھی اس سرزمین کے ساتھ اپادار ہے اس ملک کے ساتھ اپادار ہے اپنی تاریخی اپنی کردار ادا کرنا پڑے مجھے بار بار چٹ مل رہی ہے تو میں مختصر کروں گا کہ کبری بیٹھے دل تو چھا رہا تب میں لے کافی اپنی جاز بیٹھے پرچیاں بنائی کہ میں نے تاریخ لیکن وہ موقع سمینار عموماً میں ایک سیسی ورکر ہوں تو اسے منار عموماً ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک دل کا بڑا سے نکالنے کا موقع ملتا ہے کہ آئین یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کسا پچھتر سالوں میں کیا ہوا کس نے کیا کیوں کیا تو برحال آج زیادہ ہمارے کابرین بیٹھے ہوئے ہیں ہم سنیں کہ بلوشتان نیشنل پارٹی اس آلینز کے ساتھ ہے ان تمام چیزوں کے باوجود سردارت اول خان مینگل کے برکان کی اسے سے اور ہم سمجھتے کہ اس ملک کے تمام مسائل کا حال صرف پاکستان آئین میں ہے اور رول آپ میں آپ سب کا شکریہ تمام دوست جو کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اوپر گیلری میں تشریف لے جائیں گیلری میں سیٹیں موجود ہیں سیکنڈ گیلری میں بھی اور تھرڈ گیلری میں بھی جتنے دوست کھڑے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ سیڑھیوں سے اوپر تشریف لے جائیں تاکہ سیمینار کا خاص محول ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے آج کا یہ سیمینار کسی ایک خاص الائنس کی نمائندگی نہیں کرتا نہ ہی کسی خاص سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ آج کا سیمینار خاص طور پر پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتا ہے اور پوری پاکستانی قوم کو یہ گائیڈ لائن دینے کے لئے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تحفظ نفاذ آئین پاکستان کیسے اور کیوں لہذا کوشش کی گئی ہے کہ آج کے سیمینار میں پاکستان کی تمام قوموں کی نمائندگی ہو پاکستان کے تمام مقبع فکر کی نمائندگی ہو اور پاکستان کے تمام شعبہ زندگی کی نمائندگی ہو اب میں گزارش کروں گا صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی اور اینکر پرسن جناب امیر آباد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیمینار سے خطاب کریں بسم اللہ رحمن الرحیم اپنے سارے صحافتی کریئر میں شاید اس صدی کا جو 21 صدی ہے اس کا کوئی بڑا سیاسی واقع نہیں ہے جس کو ہم نے کور نہ کیا اس دوران بہت ساری سیاسی جماعت وں اور سیاسی فورمز کی طرف سے اس طرح کے ایمنٹس میں خطاب کرنے کا بھی دعوت ملا جیسے حالی میں عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد رجیم چینج آپریشن پر ایک سیمینارز کی سیریس شروع کی میرے انتہائی ہنبل کریئر میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی بھی سیاسی فورم پر یا کسی سیاسی اتحاد کے فورم پر ایک مقرر کی حیثیت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس کی سیرمی صدیقہ بات معروف اطالوی فلوسفر اور عدیب گزرا ہے اس کا ایک قول ذہنم آیا کہ جہنم کے سیح ترین درجے ان لوگوں کے لیے مختص ہوتے ہیں جو بہران کے زمانوں میں اخلاقی گراوٹ کے زمانے میں اخلاقی پستی کے زمانے میں اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آئین کے موضوع پر ہے اور آئین سے کچھ تعلق ہمارا بھی ہے جارج آرویل بہت معروف برطانوی نقاد عدیب نوول نگار شاعر وہ کہتا ہے کہ جنلزم اس what which someone does not want printed rest everything is public relations صحافت وہ ہے جس میں بولنے یا لکھنے کے لیے یا کچھ خاص بولنے اور لکھنے کے لیے آپ کے اوپر پابندی لگائی جائے اس کے نوہ باقی سب پی آر ہیں وہ تعلقات ہیں ہم بطور صحافی ہمارے ایتکس یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے لیے ایکٹیوزم نہیں کر سکتے ہیں یہ چند شخصیات بیٹھیں ہم ان میں سے کسی فرد واحد کے لیے ایکٹیوزم نہیں کر سکتے لیکن جب یہ سب کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اس کاؤز کے لیے اٹھیں جب پاکستان میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی جب جمہوریت کو ٹاپو ٹلے روندہ جا رہا جب انسانی حقوق کو پائمال کیا جا رہا جب اخلاقی قدروں کو پائمال کیا جا رہا جب ریاست کے اٹھتر سال کے اس سفر کو جیسا تیسا بھی ہم نے رینگ تے ہوئے حشرات الارس کی طرح تے کیا بہرحال جیسا بھی جب اس سارے عمل کو ریورس اور انڈو کرنے کی کوشش کی جاری ہو تو مجھ سمیت صحافیوں سمیت معاشرے کے ہر طبقے پر لازم ہو جاتا ہے کہ اکٹیفزم کریں کونسٹیٹیشن کل چونکہ ایک پروس کونفرس بھی ہوئی اور گزرے وے کل اور آنے والے کل سے اس کا تعلق ہے کل نو حامد خان صاحب اور باقی وگلہ تشریف رکھتے ہیں جو فیر ٹرائل کی بات کرتا کونٹیمپوریری جو دور ہے اس میں تین بڑے واقعات ملتے ہیں ہمیں عالمی فسادات کے دو کا کل ذکر کیا گیا ایک امریکہ میں ایک دوہزار گیارہ میں لنڈن رائٹس ہوئے اور ایک دوہزار تیس میں فرانس میں جو فرانس میں حالیہ یعنی بالکل گزشتہ برس انتہائی خوفناک اور حالناک فسادات تھے ان فسادات میں فسادیوں نے یا مظہرین نے جو نقصان پہنچایا آپ اس کا مومنٹم وار نو مائی کے دن یہاں مظہرین نے جو نقصان پہنچایا بقول ریاست کے اس کا موازنہ آپ کریں اور پھر ریاست کے ردیعمل کا موازنہ کریں پانچ ہزار گاڑیوں کو دنیا کی محذب ترین قوم فراسیسی قوم پانچ ہزار گاڑیوں کو نے چلایا نو مائی والے دن یہ جو فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں یہ وہ فیکٹس ہیں جو کیابنٹ کے سامنے بریفنگ میں پیش کیے گئے تھے نو مائی والے دن بائیس گاڑیوں کو جلایا گیا وہاں پانچ ہزار گاڑیوں کو جلایا گیا فرانس میں ایک ہزار امارتوں کو جلایا گیا یا لوٹا گیا یا ڈیمج کیا گیا نو مائی والے دن 177 امارتوں کو جلایا گیا لوٹا گیا جو بھی لفظہ پر استعمال کر لیں وہاں 800 پولیس افسران یا اہل کاروں کو زخمی کیا گیا یہاں 232 پولیس افسران یا اہل کاروں کو زخمی کیا گیا وہاں 2500 تھانوں پر حملے ہوئے 200 تھانوں پر یہاں 30 40 50 60 ہو گئے وہاں 300 عرب روپے کا نقصان ہوا فرانسی میشت کو 300 عرب روپے کا یہاں جو خود حکومت کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے 13 عرب روپے کا نقصان ہوا تو جس طرح ہمارے ہاں ٹریٹ کیا گیا اگر ہم نقصان کے تناسب سے دیکھیں تو وہاں تو گردنیں کار دی جانی چاہیے تھی وہاں تو شانز علیزے پہ جس طرح گلٹینائز کیا گیا تھا انقلاب فرانس میں تو گلٹینائز کرنا چاہیے تھا وہاں پہ لیکن انتہائی خوبصورت جن کو متعلق شوق ہے ان کو پڑھنا چاہیے اس ٹرائل کو انتہائی خوبصورت ٹرائل کیا گیا ایک صرف مثال رکھ کے آپ سے اجازت لوں گا ایک اٹھارہ سالہ نوجوان اس کا نام ہے رائیان رائیان کو پولیس نے گرفتار کیا عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے استغاسہ نے پروسیکوشن نے جو الزام کی فرش سامنے رکھی اس میں یہ تھا کہ ایک تھانے پہ تیس لوگوں کا گروہ آگ لگانے کی کوشش کر رہا اور رائیان ایک اٹھارہ سیکنڈ کی ویڈیو بناتا ہے اپنے موبائل سے اور اس ویڈیو میں وہ ان آگ لگانے والوں کو مشتہل کر رہا ہے کہ اور آگ لگاؤ تو یہ ہے اس کا جرم پروسیکوشن نے عدالت سے مدالبہ کیا یا درخواست کی کہ اس کو تیس مہینے کی سزا دی جائے کم از کم تیس ماہ کی دھائی سال چونکہ اس نے یہ جرم کیا عدالت نے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا سپیڈی ٹرائل جب عدالت نے ٹریک ریکارڈ دیکھا تو اس نوجوان کا ماضی میں کوئی جرم کوئی مقدمہ نہیں تھا اس حد تک عدالت نے جا کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا تو عدالت نے اس کو صرف دس ماہ کی سسپینڈ پنشمنٹ دی وہ سزا اور وہ جیل سے نکلا ماں باپ نے اسے کندے پر ہاتھ رکھا اور اسے لے گھر روان ہو یہاں کیا ہو رہا ہے وہ لوگ جو موجود ہی نہیں تھے پاکستان میں ان پر بھی مقدمات بنا دیئے گئے جو لوگ کسی بھی ملٹری کیا سیولین انسٹالیشن کے قریب قریب نہیں تھے کوسو دور تھے ان پر بھی مقدمات بنا دیئے گئے یہ سامنے بیٹھے ایسرد کیسر صاحب ایک مقدمے سے باہر نکلے ایک اور مقدمے میں اندر یہ جب باہر آ دے تھے ہمیں دوست عزیز فرانس میں کسی کو فان کرے ان سے پوچھیں کہ ایک سال یہ جولائی مئی جون کی بات ہے ان سے پوچھیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں نام و نشان نہیں ہے فرانس کے اندر ان فسادات ان رائٹس کے بیانیے کا کیونکہ ریاست نے ان مقدمات کو ان ٹرائلز کو ویکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کیا وہاں صرف چار ہزار لوگ گرفتار کیے گیا بعض لوگوں پہ چھتے سو ملتے ہیں یا گیارہ ہزار تین سو لوگ گرفتار کیے گیا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا پیچھے اٹھنا پڑے گا جہاں بھی کئی زد ہے انا ہے غصہ ہے جذبات ہیں ان پہ تھوڑی سی آس ڈالنی پڑے گی پیچھے اٹھنا پڑے گا اور کسی کو ساتھ بھی بٹھانا پڑتا ہے کسی بہتر مقصد کے لیے تو اس کو ساتھ بھی بٹھانا چاہیے بہت شکریہ آپ سب شکریہ جی اس کے بعد اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایک سینئر قانوندان ہے وکیل ہے اور ہمیشہ آئین اور قانوندان بالدستی کے لیے کڑے رہے ہیں جہاں بھی اس طرح کی تحریکیں چلی تو اس میں پیش پیش رہے ہیں میں ملتبس ہو جناب حمد خان صاحب کا کہ وہ آئے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو جناب حمد خان صاحب بسم اللہ لائنس رہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو کسی بھی ملک کو اکٹھے رکھنے کے لیے آئین کا قلیدی روڈ ہوتا ہے یہ آئین ہے جو بڑے مشکل قسم کی فیڈریشنز کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں اور آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں بہت بڑے بڑے ممالک جنہیں آئین نے اکٹھے رکھا ہوا ہے چاہے وہ امریکہ چاہے وہ ہندوستان یا کوئی اور ملکی آپ مثال لے لیے جو بہت عرصے سے قائم ہیں اور انٹرپٹڈ بدقسمتی سے ہماری چھتر ستر سال کی جو تاریخ ہے وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے اس لحاظ سے کیونکہ ہم نے پہلے آئین بنانے میں وقت لگایا لیکن بہر صورت انیس سو چھپن میں جو ہمارا پہلا آئین بنا تھا وہ ایک اچھا جمہوری آئین تھا جس پر دونوں ہی پاکستانی پاکستان کے ونگس نے مشرقی اور مغربی پاکستان نے اس پر اتفاق کیا تھا اور اگر وہ آئین قائم رہ جاتا تو مجھے یقین ہے آج بھی مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا لیکن اس کو ان کو تو نے برباد کیا جن کے پاس نہ کوئی منڈیٹ تھا نہ کوئی ان کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی جواز تھا کہ ملک کے اندر ایک غیر آئینی حکومت قائم کرتے اور آئین کو منصوب کر دیا جاتا کس 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 جواز کی بنیاد پر یہ کام ہوا پاکستان کی تاریخ میں چند ملٹری ایڈوینچرز نے اس آئین کے ساتھ جو کیا اس کا ہم آج خمیادہ بھوگت رہے ہیں دس سال کا وہ اقتدار جو ہمارے پہلے فوجی ڈکٹیٹر کا تھا اور اسے بعد تین سال کا اقتدار جو دوسرے فوجی ڈکٹیٹر کا تھا اس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا اور ان لوگوں کو جنہوں غالب اس کا علم نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان در حقیقت پاکستان بران میں سب سے کنیدی روڈ اپلے کیا تھا یہ بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ہمارے ہاں تو پنجاب میں ریزیسٹنس تھی لیکن انہیں ہی اقتدار سے اور آئین کی عمداری سیلک کیا گیا اور تیرہ سال انہیں کسی قسم کا روڈ نہیں دیا گیا جب لیکشن کرائے گئے جس میں کہ ساری قوم نے منڈیٹ دیا ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی لیڈر کو تو ہم نے اس منڈیٹ کو ماننے سے انکار کیا اور نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان دور لخت ہو گیا یہ ہمارے پہلے پچیس سال کی افسوس نا اور دردنا کہا رہی بہن مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے اس میں سنت 73 میں آئین بنائے جانے کی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی مصبت کوشش تھی اور اس کی ویسے 1973 کا آئین بنا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی 1973 کا آئین قائم ہے پچانس سال گزر جانے آئین کی ایک قوت ہے لیکن بارہ پھر ہماری فوجی خبرانوں نے ہمارے فوجی ایڈونجرز نے وزیاؤ لگتا یا بعد میں مشرر تھا اس نے پھر سائین کو لمبے عرصے کے لیے مطلب کیا اور مطلب کرنے کے نتیجے میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہی ہیں آج بھی وہ قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ آئین بیمانی چیز ہے ہم جب چاہے جیسے کہ زیاؤلحق کہتا تھا اور وہ دن ہمیں نہیں بھولے زیاؤلحق کہتا تھا کہ آئین کیا چیز ہے یہ چوبیس صفوں کا کہ یہ دستابیس ہے میں جب چاہوں اس کو پھاڑ کر پھینک سکتا ہوں اس نے طرح مشرف کے زمانے میں آئین کے ساتھ کروار ہوا اور آج بھی جو پچھلے دو تقاریر ہمیں سننے میں آئی ہیں ایک میں کہا گیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آئین کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آئین کی حدود کیا ہے یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے اور آئین کی حدود کا پتہ ہوتا تو آج کسی کو جرک نہ ہوتی کسی قسم کی سیاسی انجنرنگ کرنے کی آج آٹھ اور نو فروری نہ ہوتا اس سے قبل جو سیاسی انجنرنگ ہوتی رہی ہے اور نہ ہوتی یہ سارے ان چند لوگ کی خوش فہمیاں ہیں کہ ان کو آئین کے بارے میں کچھ علم ہے ہماری ایک پٹیشن ہے جو ناؤ مئی کے حوالے سے بھی چند باتیں ہوئیں اس میں ہم نے سپریم کورٹ سے یہ کہا یار پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اس میں ہم نے یہ کہا کہ بھائی نو مئی کے واقعات کی آپ تحقیق کریں آپ انکواری کریں کہ نو مئی کو ہوا کیا جیسے کہ میرے بھائیوں بھی تھے انہوں نے بتایا کہ فرانس میں بہت بڑی اس قسم کی ہلچل ہوئی تھی لیکن اس کا بڑے طریقے سے انکواری ہو کے اور معاملہ تیہ ہو گیا وہ پٹیشن آج تک پڑی اسی طرح ایک پٹیشن ہماری کے آٹھ اور نو فروری کے کیا واقعات تھے ان میں انکواری کرائی جائے وہ بھی ابھی تک پیڑنی کی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا رول پاکستان کی بیجتر سالہ تاریخ میں کوئی اچھا نہیں اور آج بھی عدلیہ جو رول ہے وہ بھی کسی صورت بہتر نہیں ہے ورنہ یہی پٹیشن ہیں جو سب سے پہلے سنی جانی چاہیے ان پر سب سے پہلے انکواری ہونی چاہیے آئین کے تحت معاملہ تیہ ہونے چاہیے حیرت کی بات ہے کہ کل آئی ایس پی آر کے چیف نے یہ کہا کہ ہمیں انگواری کی ضرورت نہیں نو مئی کیوں کیونکہ وہ تو سب چیز واضح ہے اس کا مطلب آپ نے ورڈکٹ دے دیا نو مئی پر آپ کو کس نے اختیار دیا تھا یہ ورڈکٹ دینے کا آئین کے تحت کہاں اختیار ہے آئی ایس پی آر کے ہینڈ کو یہ ورڈکٹ دینے کا کہ نو مئی کو یہ واقعات ہوئے تھے اور اس کے یہ ذمہ دار ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے تو یہ ہے جو آئین سے بالا دس رہ کر لوگ جس نے اس ملک میں پچھلے 75 سال سے زیادہ میں آئین کا کھلوار کیا اور یہ معاملات آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں آج بھی آئین میں ترمیم کی بات کر رہی کون کہہ رہا ہے کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے جن کا اپنا منڈیٹ ہی نہیں جنہوں نے اقتدار میں آنے کیا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے خصوص مرتض اور پنجاب میں لیکن آج تک وہ کس انداز سے بات کرتے ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے وہ حکومت یا وہ لوگ جو بغیر کسی لیجیٹی میں سے کہ آج پاکستان پر مسلط ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ جو چاہے کر دیں ان کو تو قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے آئین میں ترمیم کہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ وہ ساری مشکلات ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو کسی نہ کس طرح سے مائل کیا جائے ان میں سے ایک جو کھیل کھیلنے کی کوشش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹینشن دے دیں گے چیف جسس کو ہم ججز کی عمریں بڑھا دیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کے تفباب کا حصہ ہے یہی انیس سو پچھتر میں ہوا پانچویں ترمیم میں اور پھر چھڑی ترمیم میں انہوں نے اس وقت کے چیف جسس یاکوب علی خان کو ریٹائرمنٹ کے بعد تک کنٹینیو کرنے کی اجازت دے گئی نتیجہ کیا ہوا کہ حق تلفی ہوئی حق مولی مستا حسین کی جس کو چیف جس بننا تھا اس کو نہیں بننے دیا گیا اسی طرح انوار الحق کا رستہ روکا گیا چھڑی ترمیم کے ذریعے عدلیہ بری طرح ڈیوائی ہوئی نتیجہ اس کا بھگتنا کن کو پڑا وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھٹو کا ٹرائل تھا وہ انصاف کے تقاضیوں پر پورا نہیں اترتا لیکن پانچ یا چھڑی ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے یہ صلاح بھگتی اس کے بعد دو ہزار دو میں مشرف نے چند ججز کو جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ان کا مرڑی کو جو ہے وہ جائز ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ججز کی عمروں میں اضافہ کی تین تین سال اور میرے فخر ہے اس بات میں اس میں کچھ شیاسی جماعتیں بھی ہمارا ساتھ دیتی تھی محمود خان چکزئی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس دور میں بھی نواب جات سال اللہ خان سب سے زیادہ وقلہ کے ساتھ دو ہزار دو دو ہزار تین کی اور لیاقت پروش صاحب کا میں خاص ساتھ پر ذکر کروں باقی تو جو آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی مشرف نے وہ تو ہم شاید اپنی کمپرشن سے واپس نہ لے سکے لیکن جو وقلہ کا ڈیمانڈ ہے کہ یہ ناجائز توفہ دیا گیا ہے جس کو یہ واپس لیا جائے اس پر قاضی حسیم صاحب نے بہت بہادری آپ کو کوئی ایکسیپٹ کر لے گا کوئی وکیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا سوائے ان کے جو ان کے ساتھ ملوث ہوگا اور میں یقین مانگتا ہوں جو آئین کے تحفظ کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ اس انداز سے ایک الیجٹیمیٹ اسیمبلی نیشنل اسیمبلی جس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے جس نے دوسرے پارٹیوں کے سیٹیں چوری کی ہیں وہ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی اس کو کسی طور پر بھی اور کوئی بھی پاکستانی جو آئین میں بلیو کرتا ہے جو آئین کا دحفظ چاہتا ہے اس قسم کی کسی بھی آئین ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا نہازہ میں اس چیز کے توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ججز جو اس قسم کی کسی امید پر بیٹھے ہیں ان کو اس بارے میں سوچ نہ بھی بند کر دینا چاہیے پہلے دیکھ لیں کہ کیا یاکوب علی خانز کے ساتھ ہوا کیا اس وقت شیخ ریاض صاحب تھے جو اتوفہ لے گیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کا آج کوئی ذکر بھی نہیں کرتا سو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی جن لوگوں نے آئین توڑ کر اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہو گے میں آپ شب کو فلم وار وار دیتا ہوں کہ ان کے تحفوز کے لیے آپ اکٹھے ہوئے بہت شکریہ شکریہ حامد صاحب اب میں یہ ریکویسٹ کائنلی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی مقررین آئے آپ ہمارے پاس ایک طویل تو بہتر رہے گا اب میں دعوتی خطاب دے رہا ہوں نائف امیری جماعت اسلامی جناب لیاقت بلوج صاحب کو کیوائے اور اپنی خیالات سے آپ رہوں کو آگا کریں لیاقت بلوج صاحب دو بجے آیا ہے اس کا ٹائم زیادہ میں کہہ رہا جو دو بجے پورے آگئے تھا اس کا ٹائم تو زیادہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عظیم مشر محمود خان اچک زی صاحب جناب حسد کیسر صاحب جناب مستر گوھر صاحب علامہ راج ناصر عباس صاحب قائدین مہترم بوران بڑھتا جا رہا ہے آئین کے وجود اور اس کی بالا دستی کے لیے حقیقی خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ سیاست جمہوری اور انتخابی عمل سے اسٹیبلشمنٹ کی اور ریاست کے اداروں اور خفیہ اور اساس اداروں کا عمل دخل ختم ہونا چاہیے بلا شبہ خطرات بھی بہت ہیں لیکن یہ عمر باعث اتمنان ہے کہ پاکستان کے عوام بیدار ہیں نوجوان بیدار ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا نے بیداری کی ایک نئی لہر پیدا کی ہے اور اسی وجہ سے غیر جمہوری قوتیں تل ملا رہیں اور میں یہی بات کہوں گا اب اگر کوئی فیصل مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کے بھی پریس کانپس کرے تو اسے کوئی نہیں مانے گا میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طویل مدت سے میرا بھی اسی سیاسی دش سے تعلق ہے اور یہ اس نے اتفاق ہے ان تمام قائدین کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے اور ان کی حکومتوں میں کے خلاف اپوزیشن میں رہ کر کام کا موقع ملا ہے پھر جب یہ اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں پھر الحمدلللہ پھر اکٹھے ہم اپوزیشن میں کام کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئین جمہوریت غیر جانبدارانہ انتخابات جو اقتدار سے الگ ہونے کے بعد یاد آتا ہے کاش یہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی چیزیں یاد رہیں حکومت کو ریاست کو ملک کے انتظامی نظام کو آئین کے مطابق چلانے کا اتمام کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج پاکستان اس طرح فوجی شکنجے میں نہ ہوتا اور مجھے معلوم ہے کہ سیاست جمہوریت اور غیر جانبدارانہ انتخابات یہ کسی نے تشتری میں رکھ کے سیاست دانوں کو نہیں دینا سیاسی اور جمہوری قیادت کو اپنا ایک رول اور بنیادی کردار ادا کرنا ہے اور میرا یہ مضبوط موقف ہے کہ پاکستان تو اللہ کی نعمت ہے یہ چل سکتا ہے مستاقم ہو سکتا ہے عالمی برادری میں ایک باوکار اور جمہوری کردار پا سکتا ہے لیکن یہ جہاں معاشی میدان میں خود نصاری اپنے آپ پر اعتماد اور کرپشن سے جدا ہو کے قومی معیشت کو مستاقم کیا جا سکتا ہے لیکن ان تمام امور کے لیے سیاسی استحقام کی ضرورت اور سیاسی استحقام آئین قانون کی بالا دستی اور فرما روائی کے بغیر ممکن نہیں اور میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ تحفظ آئین کس طرح ممکن ہے اور اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں میں گزارش کروں کہ سیاسی قیادت جمہوری جماعتوں کو بالاخر جلد یا بدیر خود اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ اپنے رویے اپنی رویش اپنے اسلوب کو خود آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے اور اسی طرح ملک میں اس سیاست کی قیادت فوج یا کور کمانڈرز نے نہیں یہ پاکستان کی سیاستی اور جمہوری قیادت نے کرنا ہے لیکن یہ جمہوریت یہ آئین اور دستور کی بالا دستی خود پارٹیوں کے اندر بھی لانا ہوگی اور خود پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت کو مستاقم کرنا ہوگا اسی طرح ہم انتخاب چاہتے ہیں کہ غیر جانب دارانہ ہوں شبہ ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہوں ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام کے منڈیٹ کو تسٹیم کیا جائے لیکن سیاسی جماعتیں کبھی اس بات پر بھی پاپولیریٹی دیتا ہے عوام کی تائید اور پشتبانی ملتی ہے لیکن پاکستان کا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ ہمارے مہمبران ہماری قومی قیادت ہمارے قومی نمائندے کیسے ہونے چاہیے ان کا میعار کیا ہونا چاہیے اور کس بنیاد پر ان کے انتخاب کی بنیاد مہیا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی اور نے نہیں کسی الیکشن کمیشن کے میکنزم نے نہیں یہ فیصلہ خود جمہوری قوتوں اور سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اور جمہوریت کے لیے جو سب سے بڑا روگ ہے اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح مرالاوار مستاقم ہوتی چلی گئی ہے لیکن آج اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ میں ایک کمزور ترین سطح پر کھڑی اور آج سیاسی جمہوری قیادت کو یہ بالغ نظری کا اور ایک وسیع ویان کے ساتھ قومی ڈائیلاگ کی بنیاد ہونی چاہے اگر ہم یہ ڈائیلاگ یہ سمجھیں کہ ریاست کی طاقت کے ساتھ کیا جائے تو یہ تو فارمول بیش ترم استعمال کیے جا چکے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر سے سینئر سیاست دان سینئر صحابی حضرات سیول سوسائٹی کے سینئر لوگ آگے بڑھیں اور سیاسی قیادت کے درمیان جو دوریوں کی دیواریں کڑی ہو چکی ہیں ان کو گرا کر قومی ڈائیلاگ کا راستہ کھولا گیا اور میں دوسری بات یہ گزارش کروں گا یہ جو سیاست جمہوریت میں جیت کا خمار چڑھ گیا ہے ہر قیمت پر جیت کا چسکہ پڑ گیا ہے یہی جمہوری مزاج کو تباہ کر رہا ہے جیت کو قبول کریں ہار کو قبول کریں لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب انتخاب شفاپ اور غیر جانب دارانہ ہو لیکن ہر پانچ سال کے بعد اگر سیاسی جماعتوں سیاسی قیادت سے نئے آلہ کار تیار ہو جائیں نئے سہولت کار تیار ہو جائیں اسی اقتدار کے منصب کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اسٹیبلش پینٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے تو یہ اس وقت تک آئین کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکتا آئین کا تحفظ میس تقاریر کے ذریعے نہیں قرار دادوں کے ذریعے نہیں اور میس بیانات چاری کرنے کے ذریعے نہیں اس کے ہر پہلو پر آئین کے تحفظ کے لیے خود جمہوری قیادت کو آگے بڑھنا ہوگا آخری میری گزارش ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام سٹیک ہورڈرز کو ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر کے مستقبل کے لیے ایک ساپ شفاف آئینی عدلیہ کو ہر دباؤ سے آداد کر مانا مجھے معلوم ہے کہ حامد خان صاحب کی قیادت میں ایک بہت ہی شاندار عدلیہ کی آدادی ججوں کی بحالی کی تحریک چلی لیکن اس کا کیا انجام خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہ مجھے آج بھی یاد ہے لف کے خلاف ہم اسمبلی میں اتجاج کر رہے تھے اور اس میں ججوں کی عمر ہائی کورٹ کی باسٹ سے پین سٹھ اور سپریم کورٹ کے جج کی پین سٹھ 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 سال کر دی گئی ہم ڈھٹ گئے خان صاحب کہ ہم نہیں تسلیم کرتے مجھے یاد ہے اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اہتی سینئر لائر اس وقت کے چیپ جسٹس آف پاکستان کو ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے لے کر آئے قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ پروفیسر خرشید آمد جو اس وقت سینیٹر تھے اللہ ان کو صحت دے ان کے گھر پر میٹنگ دی اور اس وقت کے چیپ جسٹس تشریف لائے اور وہ منت کرتے رہے کہ جناب یہ عمر کی حد بڑھنے دیں ہم تمام دلائل دے رہے تھے میں اس وقت بالکل کپ کپ آ گیا وہ چیپ جسٹس اپنی کرسی سے اٹھے اور قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ کے قدموں پہ گر پڑے کہ قاضی صاحب آپ یہ نہ کی جئے اس عمر کی توسی بڑھنے دی جئے ہم کل بھی اسی بات کے قائل تھے کہ یہ توسی نہیں ہونی چاہیے اس توسی کے بارے میں جماعت اسلامی نے اس وقت بھی کہا تھا چیپ اپارمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا حصہ نہ بنے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا فوجی عدالتوں کے قیام کا حصہ نہ بنے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ غیر ضروری ترامیم کا حصہ نہ بنے آج آپ بھی اس موقع کے قائل ہیں جماعت اسلامی آئین کے تافس کے لئے اس میدان میں کھڑی ہے میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ازار چوبیس کا الیکشن دھون سے دھاندلی ہے ذر ہے عوام کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اب یہ عوام فارم سنتالیس کو مسترد کر چکی ملک میں سیاسی استقام اسی وقت آئے گا کہ فارم سنتالیس کے اصل نتائج کو تصریم کر جس کا منڈیٹ بنتا ہے حکومت اس کے حوالے ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ شکریہ جناب لیاقت بلوج صاحب اب میں سینئر صحافی مزہر بللہ صاحب کو دعوتی خدا دیتا ہوں کی آئے اور آپ سے اپنی آراز شریک کرے بس مختصر گزار شیئے کہ ٹائم چوک کم ہے اور مقررین زیادہ ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وقت کی پابندی کا خیال کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین پاکستان کا کہ تحفظ کا در دلوں میں لیے ہوئے بہت سے لوگوں اور چاند ایجنٹوں گزار شیئے ہے ابھی محترم لیاقت بلوش صاحب نے سیاست دانوں کی بات کی سیاست دانوں سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا کہ ہمارے بچے پڑھ کے سی ایس ایس کرتے ہیں ادھر سے چاند ایف ایف پاس آ جاتے ہیں اور وہ گروپ بھی کون سے لیتے ہیں کوئی ڈی ایم ڈی لیتا ہے کوئی سروس اور فارن آفیس آپ یہ رستہ کیوں نہیں روک سکے کہ سب لوگ سی ایس ایس کر کے آئیں سب برابر آئیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں ایک لڑکا ایم اے کر کے آتا ہے ایک ایف اے پاس آ جاتا ہے یہ تو بالکل دو نمری ہے اس کو ختم کرنا چاہیے دوسرا اگر سیکٹری انفرمیشن پورے میک میں انفرمیشن کے تبادلے کر سکتا ہے سیکٹری خارجہ جو ہے وہ سارے سفیروں کے تبادلے کر سکتا ہے تو جو سیکٹری دفعہ ہے اس کو اختیار دے نا وہ کور کمانڈر لگائے وہ تبادلے کرے اور وہ سیولین ہونا چاہیے یہ ایک نیا رواج جو پڑ گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریٹائر جرنیل وہاں تھوپ دیا جاتا ہے تو سیکٹری ڈیفیس جو ہے وہ بھی سیولین ہونا چاہیے اور بود تبادلے کرے اور ان کی رسائی پرائم نیسٹر تک نہیں ہونی چاہیے یہ جو آپ ایک ایم ایس نام کی چیز رکھ لیتے ہیں پہلے دن سے آپ ایک اجنڈ تو اپنے سر پر مسلط کر لیتے آپ کی ہر میٹنگ کی خبر آپ نے کس کو کیا کہا آپ نے کیا کھایا کیا پیا یہ ساری اطلاعات تو پہلے دن سے ہو جاتی ہے اب ایک ساجد تریل صاحب نے بات کی جی اس نے کہا کہ جی نو مئی کے فلاں فلاں کو سزا ہونی چاہیے اچھا ایک نے کل یہ کہا تو دوسرے چندرے نے فرمایا کہ کمیشنر نے جھوٹ بولا بھئی تمہیں الہام ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولا کمیشنر رہے کس بیس پہ کہہ رہے ہو پھر اس کا جواب تو ایک جاج نہیں وہاں دے دیا کہ ہم بھی چھتر سال سے جھوٹ بول رہے ہیں اب یہ جو نو مئی کا جو فلم بیان کی جاتی ہے کوئی وقلہ ہمارے حامد خان صاحب یہ چند سوال ہیں مال لیا ایک لمحے کے لیے کہ نو مئی ہو گیا ایک لمحے کو فرض کر لیتے ہیں تو ڈی ڈی آئی بی ڈی ڈی آئی آئی اور سپیشل برانچ کا جو بھی سربراہ ہے ان کو گرفتار کر کے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلیر تھا یہ حملہ اگر ہونا تھا تو تم کیوں بے خبر پوچھا گیا وہ جو پنجاب کا ایک آئی جی ہے ٹکتا کر صاحب اس کو نہیں پوچھا گیا کہ تمہاری کیا فرائز تھے اگر حملہ کرنا جرم ہے تو ان مارتوں کو بچانا بھی کسی کا فرض تھا انہوں نے اپنے فرائز میں کتاہی برتی اس کتاہی کا بھی کوئی کوئی سزا ہے اس کتاہی کی وہ اور میرے خیال میں یہ ڈراما انہوں نے ترتیب لیا تھا جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا انہی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اب بھی انہی کی حکومت تھی اور انہوں نے یہ کیا فوج اس فریم میں آ گئی اور ان کو سمجھ لیے ان کے ساتھ کھیل کیا ہوا بہت محصوم ہیں اب یہ جو ایک منٹ رہ گیا اسی میں میں آٹھ فروری کو یہ بیانیہ دفن کر دیا گیا تھا اچھا پرانی کتاب کھولی گئی تھی الیکشن سے پہلے پرانی کتاب شیخ مجیب کا نشان تھا کشتی اس نے کشتی پہ الیکشن نڑا وہ جیت گیا تو اس سے بیان کیا گیا اچھا جی وہ اس کتاب کا صفہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ اس کے پاس نشان تھا اس لئے وہ مشرقی پاکستان میں جیت گیا تو ہر طرف کشتی پہ وہاں سٹیمپ لگ گئے تو اب اس سے بلا چھین لو بلا بھی چھین لیا سب کچھ کر لیا آپ نے یہ جو دیر دو سال سے آپ نے پولیسی بنائی ہوئی ہے یہ یزید اور ابن زیاد کی پولیسی تھی کہ ہر طرف خوب پھلا دو مار دار کرو پکڑ کرو خوب پھلاو نہ یزید کی پولیسی چودہ سو سال پہلے کامیاب ہوئی تھی نہ اب ہوگی نہ اس وقت ہم جھکے تھے شکریہ ہمارے پہلے مقررت جنہوں نے مقررہ وقت میں سپیچ کمپلیٹ کی اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ہمارے اس اتحاد کے بنیادی ستون ہے اور بحیثیت ایک سیاسی ورکر اور سیاسی طالب ان سے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا اور اس کی بنیادی ہو جائی ہے کہ وہ اپنے خیالات اور افکار میں بہت واضح کلیریٹی رکھتے ہیں اور ہمارے نے بڑے محترم ہے توڑے سے عرصے میں بہت کچھ سیکھا ہے میں وحدت المسلمین کے سربراہ اور ہمارے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا وطال کا ارشاد قرآن مجید میں کہ اے دلو اقرب لیت تقوی سارے عدل کرو سب کو حکم ہے یہ تقوی کے قریب تر رہے یعنی اگر ہمیں کوئی شہ متقی بناتی ہے تو ان میں سے ایک عدل کرنا ہے عدل کسے کہتے ہیں عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو اس کی جگہ ہو اسی جگہ بہنجیوں سے اپنی جگہ پرارش ہے یہ عدل ہے عدل کی بنیاد پاری کوئی نظام اور سسٹم بن قوانین بن سکتے قوانین کلی امام ملی اسلام سے پوچھا گیا کیا سخاوت افضل ہے یا عدارت افضل ہے سخاوت میں ہاتھ کھلا ہوتا ہے عدل میں سخت ہوتا ہے چونکہ یہ حقدار کو دینا ہے انہوں نے کہا ان الادل افضل من الجود عدل جو ہے انصاف یہ سخاوت سے افضل ہے کیوں لئن الجود آرد خاص والعدل سائس آمن کیونکہ سخاوت کی بنیاد پر آپ کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے اور عدل کی بنیاد پر ایک نظام آپ کھڑا کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں انسانوں کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ ہم ایک جسے کے ساتھ جڑھ رہنا ہے رابطے میں رہنا ہے یہی سے فیملی وجود میں آتی ہے یہی سے محلہ وجود میں آتا ہے شہر وجود میں آتا ہے قوم وجود میں آتی ہیں ملک وجود میں آتی ہیں چونکہ اللہ نے تمام انسانوں کو بہمی رابطے کی فطرت پر خلق کیا ہے یہ ایک دوسرے کے بیار نہیں رہ سکتے انسان جب اکٹھے رہنا ہے سب انسانوں نے معاشرہ بن کر ایک قوم بننے کے لئے بھی تو ایک ذابطے کے طرح کٹھا را جا سکتا ہے تاکہ کوئی جابر کسی کا حق نہ مارے کسی کو لوٹے نہیں اس کا امن و مانہ سے چھینے یہی سے قوائد زوابط کی ضرورت پڑتی ہے مارڈن دنیا کے اندر عوام کی عرضوں امنگوں کو جو کٹھے رہنا چاہتے ہیں ان کو بد نظر رکھتے ہوئے آئین بنایا جاتا ہے جس میں ان کی تہذیب کو تمدن کو ان کی ایڈیلوجی کو ان کی افکار کو نظریات کو ان کی عرضوں کو امنگوں کو زندگی کی عذاف کو ایڈیس کی جاتا ہے اور ایک آئین وجود میں آجاتا ہے جس کی بنیاد پر ایک ملک میں بسنے والے لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں یہ ایک سوشل کنٹریکٹ بن جاتا ہے اب سوشل کنٹریکٹ جو تمام کے تمام سوسائیٹی کے اندر جو اقوام ہیں افراد ہیں ذات کو اپنے وجود کو گلوی رکھ دیا وہاں پر تو آئین اس قدر اہم ہے جس کی بنیاد پر ہمیں کٹھے رہ سکتے ہیں آئین کی حفاظت کیوں اس لیے کہ آئین ہمیں کٹھا رکھ سکتا ہے آئین ہمیں قوم بنا سکتا ہے آئین کی روشن میں ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے ملک جرائے جا سکتا ہے آئین کا شیلٹر اس کے پر ہے لیکن پاکستان بدقسمتی سے کیا ہوا کہ اس وقت پوری دنیا کو سامنے رکھے بڑے آئین شکل نے آکر پاکستان کے آئین کو توڑا یعنی پاکستان کی ریاست پر پاکستان عبام کی عرضوں اور منگوں پر حملہ کرتے رہے پاکستان ٹوٹ گیا اب باقی مندہ پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے کہتے ہیں ہم آئین کو سب زیادہ جانتے ہیں یہ آئین کی مظلومیت ہے جس کو آئین کے تابع ہونا چاہیئے وہ آئین کے اوپر سبار ہو جاتا ہے آئین مظلوم ہے ہمارے وطن کا اس کو بے فائدہ سے ڈاکومنٹ سمجھے جاتا ہے جو بھی آئین سے معورا قدم اٹھاتا ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے پاکستان کے عوام کو دشمن ہے اسے اس کی جگہ پر بٹھانا چاہیئے قانون کی عمل داری کے بغیر اب کیسے حقر انصاف لاسکتے ظلم ہوگا امن امان نہیں ہوگا پھر کچھے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو ہو جائیں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی ڈاکو یہ بھی ڈاکو وہ کچھے کے یہ پکے کے ہیں لا قانونیت کچھے اور پکے کے ڈاکو پیدا کر دی ہے آئین سے معورا جب قدم اٹھائے جاتے ہیں تو کچھے اور پکے کے ڈاکو پیدا ہوتے ہیں کچھے کے ڈاکو چھوٹے ہیں اور جرم دیکھا جاتے بڑا جرم پکے کے ڈاکو دوستو وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک قوم بنیں ایک پاکستانی قوم پاکستانی قوم ہمیں مارا آئین بنا سکتا ہے اور قانون کی عملداری بنا سکتی ہے ابھی جو کچھ نو مئی کو ہوا یہ کہ اس کا بینی فیشری کون ہے کس کو فائدہ ہوا نو مئی کو شاید آپ لفظ استعمال کرتے ہیں سبحان سبحان جو ہے وہ خدا کے ساتھ تلک رکھتا ہے یہ شیطانی ہے یہ شیطان کا سایا زل شیطانی ہے لہذا اس وقت پاکستان کے تمام فرزندوں کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کو آئین اور قانون کی طرف لائے جائے ابھی آٹھ فریری کو الیکشن ہوئے فارم فارٹی فائیو اور تھا فارم فارٹی سیم اور تھا اگر ہمارے حکمران واقعا جمہوریت پسند ہوتے ان کا جمہوریت پر ایمان اور یقین ہوتا تو جو انہیں فارم فارٹی سیمن کے مسلط کر اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے کہ ہم آئین اور قانون کے خلاف نہیں جائیں گے یہ صدر بن گئے آئین اور قانون کے خلاف آئین کو پاؤں رون کر جب ان طاقتوروں کے ذریعے پر مسلط ہوگا تو ان کی لئے کام کرے گا عوام کی کام نہیں کرے گا کسان کو مارے گا کسان کیا چمہ گئی یہ ہارا اور لشکر عوام کو مارے گا مزدون کو مارے سب کو مارے گا یہ مہنگائی کے ذریعے مارے گا لہکانون کے ذریعے مارے گا لہذا ہم سب نے یہ عہد کیا ہے اس آئین کی تحفظ کے لئے اٹھنا ہے دیکھیں اگر آئین کے تحفظ کے لئے نہیں اٹھتے آپ تو پاکستان میں طبعی و بربادی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا اگر آئین پر ایمان اٹھ گیا نو میری اور مایوس ہی پیدا ہوگی معاشرہ مایوس ہو گیا آپ مجھے بتائیں کون سی جن پھر ہمیں اٹھا رکھے گی پہلے ہی ہم کہ قوم نہیں بن سکے اور بقیدہ عوام کا پیسہ خرچ کیا گیا فارڈ لائن بنائے گی بلوچ ہے پشتون ہے مہاجر ہے سندھی ہے سرائکی ہے پنجابی ہے گلگتی بلتی کشمیری شیعہ سنی ان خوبصورت اکائیوں کو کانٹوں کی شکل میں ڈالنی کوش کی ہم خوبصورت گلدستہ بننا چیئے تھا ہمیں کس نے نہیں بنے دیا انہوں نے جو ماورہ آئین قدم اٹھاتے ہیں انہوں نے جو قانون کو پہنٹر رونتے ہیں ہم نے ایک قوم بننا ہے خوبصورت قوم بننا ہے جس پاکستان کو آگے لے کے بڑھ نا ہے یہ جتنے دیکھیں کہتے ہیں پاکستان میں اگری کلچر کو رواج دیا جا رہا ہے اور کسان کو مارا جا رہا ہے یہ کون سا اگری کلچر کو اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کو بڑا شیئی ٹیگر بنائے جا رہے ہیں کسانوں کو مار کر ان کو لٹھی چارج کر گندم کا کتنا بڑا فراد ہوا ہے یہ لا قانونیت تھی یہ دھوکہ تھا یہ فریم تھا یہ لالچ تھا یہ لوٹ مار تھی اور آج پاکستان کے کسان رول رہا ہے اور اسے زخموں کا مرم رکھ رہے اسے مارا پیٹا جا رہا ہے لہٰذا ہر کسی کو حق کون دے گا قانون جو لکھا ہوا ہے پاکستان نے ہمیں کون کون بنائے گا آئین اور دستور قانون کے ذریعے بنائے گا اس لیے آئین کی حفاظت بھی ضروری ہے کیوں ہے کیسے ہے عوام کو ساتھ ملا کر ہم کسی آمر کو ساتھ ملا کر آئین کی حفاظت نہیں کر سکتے عوام کو ساتھ ملا کر اس وطن کے غیرت بند بیٹوں کو ساتھ ملا کر ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان بچ بھی جائے گا ہم آگے بھی بڑھیں گے اور ان سے میں نجات مل جائے گی یہ کمزور بزدل لوگ ہیں جو لوگوں کی مو بہنوں کو اٹھاتی گھروں میں گستی ہیں آپ دیکھ لیں ججوں کے ساتھ کیا ہوا عوام کے ساتھ کیا ہوا نو مئی کے بعد جو ظلم شروع ہوا پھر وہ اپنی اس پاکستان کی تاریخ کا امروں کی تاریخ سیاح چپٹر ہے جب یہ چیزے کھل کے سام لیں پھر پتہ جلے گی بہر بزہر پتہ ہے بوڑی خواتین جیلوں میں گیارہ بارہ ہزار نوجوان ینگ بچے جن کا ہمارے پاکستان کا فیوچر ہے وہ جیلوں میں ہیں سیاسی قیدی ہیں انہوں نے بند کیا ہوا ہے ہم کسی عوام سیولین کے لیے کسی ملکری کو قبول نہیں کریں گے پاکستان کہیں کے مرا ماورہ یہ سارا پاکستان کی عدالتوں کو طاقتور بن نہ ہوگا آئین مناتا ہے اگر آئین محفوظ رہے گا آئین پر عدالتوں ججز کا یہ حال نہیں ہو جو آج ہوا ہے اور ایک آخری بات میں مطالعہ پولیٹیکل سینس پڑھتا رہتا ہوں آئی آر بھی پڑھتا ہوں تمام کے تمام براہیوں کی جڑ پاور پولیٹیکس ہیں سیاست کی دیفنیشن کیا کرتے ہیں پاور پولیٹیکس والے کہ اقتدار کے حصول کی جدجوت کا نام کیا ہے سیاست اس پاور پولیٹیکس کی کوک سے فیرونیت جنم لیتی ہر حال میں اقتدار چاہیے نمرودیت یزیدیت یہ عمریت پاور پولیٹیکس ہے جیسے بھی ملے ہم نے لینی ہے آپ دیکھ لیں یہ جو پارلیمنٹ کے اندر پرائیم سبھن کے بیٹھا ہے پاور پولیٹیکس ہر حال میں اقتدار لوٹا جاتا ہے پیسے دیے جاتے ہیں رشتیں دی جاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ایسے سیٹیں بکھتی ہیں پیسے دیتے ہیں جو پیسے دے کے کلنڈیٹ بن رہا ہے وہ پاور پولیٹیکس آدمی ہیں وہ عبام کا نمہیندہ نہیں ہے وہ پاکستانی قوم اور ملت کو آگے لے جانے کے لیے نہیں ہے وہ اپنے لیے آیا ہے وہ لٹے رہا ہے ٹاکو ہے رازن ہیں اس پاور پولیٹیکس وہ پچیس لوگ جو گئے تھے بکے تھے کون تھے وہ پاور پولیٹیکس کی وجہ سے پیسے لیے بکے لالج ملا بکے اور ایک سٹیبل حقوبت گرہ دی انہوں نے اور ملک بوران کا شکار کیا ہے آخری بات امریکہ کی جو جیو پولیٹیکس ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ویسٹن ایشیا میں کیا ہے جو جیو پولیٹیکس ہے اسرائیل کو تاقل کرنا بہت بڑا اور اطراف کے ممالک کو کمزور کرنا ہے انرجی کے ذکر پر قبضہ کرنا ہے صدیوں اپنی امپیر کو جو ہجمونی اس کو باقی رکھنا ہے بھرے سگیر میں کیا ہے بھرے سگیر میں میرے ساتھ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں انڈیا امریکہ کا اسرائیل ہے وہ اسے بہت طاقتور جانا جاتا ہے اور پاکستان جو 26 کروڑ عوام کا ایٹوی ملک ہے یہ پاور کو بیلس رکھ سکتا تھا اس ریجن کے اندر اس سے کمزور کیا جا رہا ہے طاقتور ہوگا سری لنکا کو سپورٹ ہو جائے گی اگر پریشر آئے گا کہیں سے نیپال کو ہو جائے گی بنگلہ دیش کو جائے گی اور ملک ہو جائے گی اگر پاکستان کمزور ہو گیا آلٹی میٹلی فیدہ کس کو گا امریکہ کے جمونی کو سی پیک بند ہو جائے گا پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ خراب ہو جائیں چین کے ساتھ خراب ہو جائیں اور ایران کے ساتھ خراب ہو جائیں ملک کے ساتھ خراب ہو جائیں پاکستان ایسولیٹڈ ہو جائے تنہا ہو جائے ابھی ہو چکا ہے اس کی کوئی ایسیت نہیں ہے اس دنیا کے تحولات کے اندر لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا ترقی کرے آگے بڑھے بلکہ ایشیا پاکستان کو طاقتور بنانا بہت ضروری ہے انڈیا کمزور پاکستان سے ایسی باتیں کرے گا کہ ہمارے ملک کے اندر بیس بائیس بندے مار دے گا آکے گارڈین میں خبر آئے کہ ان کا وزید دفاع تسلیم کرے گا اور ہمارے کمبرانٹس سے باس نہیں ہوں گے ہمارے عوام کی جان مال کی فہدت دے کہ جیسے اسرائیل مارتا ہے اطراف کے محالک میں حملے کرتا ہے جازوں سے مارتا ہے تشنگردی کرواتا ہے انڈیا یہی کرے گا یہاں پر کمزور کی کوئی حصیت دیس دنیا کے اندر یہ دنیا پاور پلٹکس والوں کی دنیا ہے یہاں اگر امن چاہیے طاقتور رہنا ہوگا یہ دنیا میدان جنگ کا اور اگر کسی کو امن چاہیے تو طاقتور بننا ہوگا کمزور رہنا گناہ بھی ہے اور جنم بھی ہے اور طاقتور ہونے کے لیے آئین کی تحفظ ضروری ہے آئین کی سربلندی ضروری ہے اور قانون کی عملداری لازم اور ضروری ہے وگرنہ ہم بہت کمزور ہو جائیں گے اور پھر ہم دنیا کے اندر شرمندہ رہیں گے زلیل رہیں گے پست رہیں گے خدا ورمطاف ہمیں اس دن سے بچائے ہم ایک باوقار قوم ہیں باوقار قوم بنیں گے ترقی کریں گے آگے بڑھیں گے راستہ آئین اور قانون کا ہے انشاءاللہ ہم اس راستے پر اپنے وطن کی خاطر اہل وطن کی خاطر پاکستان کی خاطر اس پورے ریجن کی خاطر آخر دم تک ڈٹے رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کا شکریہ لیڈرشپ کا شکریہ جو تشریف فرما ہے بزرگان موجود ہیں ہم انشاءاللہ ان کے دست و بازو بن کر اسی طرح کے حالات کے حوالے سے علامہ اقبال نے شاید کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہمارے درمیان جناب اصد منظور بڑھ سب تشریف رکھتے ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں لہور ہائی کورٹ پار کے اور جب بھی آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی جائے گی لہور ہائی کورٹ پار کو ہمیشہ سنہری لفظوں میں یاد رکھا جائے گا قانون اور آئین کی بحالی کی ہر جتوجہد میں لہور ہائی کورٹ پار نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور وہ حصہ ایسا حصہ ہے کہ جس نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے میں گزارش کروں گا جناب اصد منظور بڑھ ساب صدر لہور ہائی کورٹ پار کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کے علاقے اطلاق کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے تحریک تحفظ دستور پاکستان کے انزامیاں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستان کے وہ دماغ اور وہ دلیر اور بہادر لوگ کہ جو انہوں نے پاکستان میں دستور کی عملداری کیلئے ہمیشہ قربانی دی ہے ان سب دوستوں کو کٹھا کر لیا ہے یہ ہمارے لئے کامیابی کا پہلا زینہ ہے انشاءاللہ آپ سب دوستوں کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کا یہاں کٹھا ہونا وطر عزیز میں دستور کی عملداری کے راستے میں ایک سنگے میل ثابت ہوگا اور اس بات کی میں پوری جگین دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ کہ وقلہ کے الیکشن ہر سال ہوتے ہیں اور یہاں بیرسر گوھر سب بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آٹھ فروری کا جو معاملہ تھا اس کو تلپٹ کرنے کے لیے انہوں نے وقلہ کے الیکشن میں بھی بہت ساری کوشش کرنے کی پلاننگ کی لیکن تمام آپ جیسے دوستوں اور بھادر لوگوں نے اپنے ضمیر کے آواز پہ لبیک کہا اور چوبیس فروری کو سریان ان کی ساشوں کو نقام کرتے ہوئے اور جو غیر دستوری طریقے سے حکومتوں میں آنے کے قائل ہیں ان کے منصوبوں کو نقام کرتے ہوئے اس بندہ ناچیز کو کامیاب کیا اور الحمدللہ لاسٹ ویک محمود خان اچکزئی صاحب لاہور تشریف لائے اسد قیسر صاحب لاہور تشریف لائے سناولہ بلوش صاحب لاہور تشریف لائے تو یہ ہمارے لاہور آئی کوٹ بار کے لیے عزت کا مقام تھا کہ آپ دوستوں نے ہمیں وہاں موقع دیا ہم نے بارش کا پہلا کترہ لاہور ہائی کوٹ کی طرح سے اس دن شروع کیا کہ انشاءاللہ وطن عزیز میں آئین اور قانون کی بالا دستی میں لاہور ہائی کوٹ بار کے جتنے بھی دوست ہیں آج یہاں بیٹھے ہیں آگے خان صاحب بیٹھے ہیں حضر صدیق صاحب بیٹھے ہیں احمد عویس صاحب بیٹھے ہیں یہ ہمارے حامد خان صاحب ہمارے قائد ہیں یہ بیٹھے ہیں رانہ منیر عمد خان صاحب اور عبداللہ ملک صاحب بے شمار دوست جہاں جو آج نہیں آسکے ہوں گے ہم سب متحد ہیں ہم سب کی ایک ہی خواہش ہے وطن عزیز کو مضبوط بنیادوں پر دستور پاکستان کے زیر سایہ وطن عزیز کا نظام چلے اور ہر شہری دستور کی دی ہوئی بنیادی انسانی حقوق کو انجوائے کرے اور دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان ایک مضبوط اور معاشی طور پر مستحکم اور عسکری طور پر ایک زورہ ور ملک کی حصیت سے سامنے آئے انشاءاللہ آپ سب دوستوں کی جو بھی یہاں لا عمل ہوگا ہم وطن عزیز کی خاطر پاکستان کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے اور اتحاد کا امت کے اتحاد کا مظہر ہے انشاءاللہ اس کو پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک دستوری اور قانونی اور مضبوط ملک کے طور پر لادے کے لیے جو بھی کوششیں آپ ہمارے ذمہ لگائیں گے ہم آپ کے قدم مقدم جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں انشاءاللہ ہم اپنا خون گرائیں گے اور وطن عزیز میں دستور کی عملداری کو قائم کر کے رہیں گے تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ ایک چھوٹی تھی بار میں آج کہتا چلوں ہم ایک اپنی تحریک جو قانون اور آئین کی بالا دستی کی چلا رہے ہیں وکلا کے حقوق کی اس کے دوران آج مجھے اٹک میں آنا پڑا حافظ آواز میں نو جونڈوں کے ایک معاملے میں ان کی ہم نے وہ معاملہ درست کیا لیکن پیچھے سے لاہور میں ہماری جو تحریک ہے وکلا کی اس کے اوپر بڑی زیادتی ہوئی ہے گورنمنٹ نے اپنے انظامیہ کے ساتھ مل کر دستوری قوتوں کو پورا مند وکلا کے اوپر تشدد کیا ہے وہاں پر وارٹر گنز کے ساتھ بے ڈیک کیا ہے بہت سارے وکلا کو گرفتار کیا ہے زخمی کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اپلیٹ سمزیورٹ کی بھی جو مضمت کی جانی چاہیے ہم پوری طرح سمزیورٹ کے وطر عزیز کے لیے متحد ہیں کوئی ایسا حربہ حکومت کا جو جالی مندٹ کی حکومت ہے اس کو ہم انشاءاللہ دستور کے مطابق آئین کی مطابق اپنا راستہ متحد ہیں جو آپ کریں گے اس کے ساتھ رہیں گے تینکیو بیری مچ بس مجھے دوبارہ گزارش کرنی ہے آنے والے مقررین سے کہ ہمارا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ پانچ منٹ ہے لہٰذا ٹائم کا جو ہے وہ خیال رکھیں اب میں میں گزارش کروں گا سینئر صحافی جناب حبیب اکرم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دستور کے تحفظ کے لیے وہ جیسی ناتوہ آواز اس کو بھی یہاں پر موقع دیا کہ وہ اپنی بات ارز کر سکوں یہاں پر جب دستور کا تحفظ کیوں اور کیسے پر بات ہو رہی ہے تو کیوں کا حوالہ تو ہمارے پاس بہت اچھی طرح موجود ہے اور اس کا جواب شاید ہم میں سے ہر شخص کے دل و دماغ میں بالکل واضح ہے کہ یہ دستور ہے جو ہمیں خیبر پختونخواہ کو پنجاب کو بلوچستان کو اور سندھ کو آپس میں متحد کرتا ہے یہ دستور نہ ہو تو پنجاب اپنے طور پر پنجاب پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا خیبر پختونخواہ بھی تھا بلوچستان بھی تھا سندھ بھی تھا اگر کوئی چیز نہیں تھی تو پاکستان نہیں تھا تو پاکستان کا مطلب یعنی پاکستان کی وجہ وجود ہی دراصل ایک دستور ہے اور جب تک وہ دستور ہے اور انشاءاللہ پاکستان بھی قائم رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ کیسے اگر میں دستور کا مطالعہ ایک عام آدمی کے طور پر کروں ایک ایسا آدمی جس کو جو صرف ہر شناس ہے اور اپنے حقوق جاننا چاہتا ہے ایک ریاست میں تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ میں صرف دو جگہ پر برابر ہوں وہ دو جگہ ہیں جہاں پر محترم محمود خان اچکزئی صاحب کی رائے اور میری رائے برابر ہو جاتی ہے وہ رائے ہے ووٹ محمود خان نچکزئی صاحب کا ووٹ بھی ایک گنا جائے گا مجیب الرمان شامی صاحب کا ووٹ بھی ایک گنا جائے گا اور میرا ووٹ بھی ایک گنا جائے گا یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ دستور کہتا ہے کہ تم سب کے سب برابر ہو پچیس کروڑ کے پچیس کروڑ لوگ اگر یہ کمپنی ہے تو ہر شخص کے پاس اس کا پچیس کروڑ ہاں حصہ ہے اور اس کا اظہار ووٹ کی صورت میں ہوتا ہے اور دوسری جگہ جو مجھے میرا دستور بتاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ حبیب اکرم تم اس ملک کے شہری ہو جہاں پہ تمہیں برابر کا حق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب قانونی معاملہ ہوگا تو عدالت تمہیں ایک ہی نظر سے دیکھے گی خواہ تمہارے مقابلے پہ بیرسٹر گوھر کیوں نہ ہو تمہاری حیثیت چاہے تم کتنے غریب بے نواغ ہو تمہاری بات عدالت پوری توجہ سے سنے گی یہ دو جگہ ہیں جہاں پر میں برابر ہوں جہاں پر ہم سب برابر ہیں اور میرے ووٹ سے اگر آپ اس کا مزید تجزیہ کریں تو دراصل برابری صرف ایک سطح پہ ہے اور وہ ہے ووٹ کی ووٹ کی جہاں پر بات آئے گی جہاں پہ ہم سب برابر ہیں ہم سب ملکے ایک اسمبلی بناتے ہیں اور اگر اسمبلی میں ہمارے ووٹ کا عمل دخل نہیں ہے تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے دیگر اداروں کو جنم دینا ہے آپ ایک ہی پارلیمانی کمیٹی ہے جس نے جج لگانے ہیں یہ بتائیے کہ دھاندلی شودہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والے ارکان کس قسم کے لوگوں کو جج لگائیں گے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے وزیر اعظم منتخب کرنا ہے دھاندلی شودہ الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے وہ کس قسم کے شخص کو وزیر اعظم لگائیں گے وہ کس قسم کی قانون سازی کریں گے وہ کس قسم کا چیف الیکشن کمیشنر لگائیں گے یہ جب ہم ووٹ کا احترام نہیں کریں گے جب تک ہمارے ووٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک دستور کا تحفظ بھی شاید ممکن نہ ہو مجھے ایسے لگتا ہے پلین ریڈر کے طور پر جو صرف ایک نظر میں اپنے حقوق جاننا چاہتا ہے جو اس نظر سے دستور کو پڑھتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دستور کی صرف ایک ہی شق ہے باقی سب اضافی چیزیں ہیں صوبے کے صوبے کے درمیان معاملات صوبے کے وفاق کے ساتھ معاملات شہر کے صوبے کے ساتھ معاملات کسی کا فوجداری مقدمہ کسی کا دیوانی مقدمہ یہ سب اضافی معاملات ہیں بنیادی معاملہ صرف ایک ہے اور وہ ہے ووٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے ووٹ کے تحفظ کو یقینی بنا لیں الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنا لیں اس کو آزادہ نہ منصفہ نہ کر لیں تو شاید ہم دستور کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ شکریہ اب میں سینئر صحافی نادیا مرزا صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کیوائے اور مختصراً آپ کو اپنی کعلات سے آگاہ کریں نادیا مرزا اسلام علیکم بہت شکریہ تمام مہمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ان فیکٹ اتنے سینئر سپیکرز اور اتنے سینئر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے مگر دو تین چیزیں ہیں جو مجھے ریکویسٹ کی ہم مجھے کہا کہ آپ بات کر لیں تو میں نے کہا بات کر لینی چاہیے اس کی دو تین وجہ ہے وجہ یہ کہ یہاں پر آج اگر ہم موجود ہیں تو وہ کسی پارٹی ایفیلیشن یا پارٹی ایسوسیشن کی وجہ سے نہیں ہیں سمپل ایک ون لائنر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تحریکی تحفظ آئین پاکستان اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ شاید آج ہمارے ملک میں اگر آئین کی پامالی نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت تو شاید ہم روشناس ہی نہیں ہوتے اس بات سے اور آئین کی اہمیت کا ہمیں شاید اندازہ ہی نہیں ہوتا بہت سے ہمارے سینئرز ایسے ہیں جس جیسے اگر ہم بات کریں چودی افتخار صاحب کی وہ تحریک جو عدلیہ تحریک پوری چلی تھی بڑے لوگوں نے اس وقت پارٹیسپیٹ کیا تھا بڑے لوگ سڑکوں پر نکلے تھے تمام کے تمام سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکلی تھی لیکن اس وقت بھی کم از کم مجھ جیسے صحافی شاید اس حد تک آئین کو سمجھنے میں ناکام رہے جس اگر آئین کی پامالی آج ہم نے نہ دیکھی ہوتی اور جس تواتر کے ساتھ نہ دیکھی ہوتی تو آج وہ لوگ جو تاریخ کے اس سائٹ پر نہیں کھڑے تھے ماضی میں وہ آج تاریخ کے اس سائٹ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور میں بڑی حیران ہوں اس بات کو لے کر کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے آئین بنایا اور وہ یہ کلیم کرتی ہے اور وہ یہ کریڈٹ لیتی ہے اور وہ یہ کریڈٹ بلکل درست لیتی ہے لیکن میں حیران ہوں اس بات کو سوچ کر کہ آج وہ جماعت بھی تاریخ کے دوسری طرف کھڑی بھی ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں آئین کی حفاظت کی تحفظ کی تو میاں نوازشری صاحب یا پی ایم ایل 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 دوہزر سترہ دوہزر اٹھارہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہوا انہوں نے کہا کہ میں نظریاتی ہو گیا یہ ساری باتیں ہوئیں اس صرف وہ بلندیوں کی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بڑے اروج پر تھے لیکن دوبارہ سے وہ کمپرمائز ہو گئے تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب کل کی بات بار بار نو مہین کی بات کی جاری ہے بار بار کل کی جو کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس کی بات کی جاری ہے ایک سیمپل سی بات ہے ابھی میں ٹویٹر دیکھ رہی تھی اور مجھے ایک گروپ میں میسیج یہ آیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دوہزر چودہ کا جو درنہ ہے وہاں سے اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہاں سے شروعات کر لے تحقیقات کی جوڈیشل کمیشن کی یا کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن کی تو میں اس کو خوش آمریت کہتا ہوں کہ لیٹس سٹارٹے تو اب سوال یہ ہے کہ جن کی یہ خواہش تھی وہ آگے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے نہیں کریں گے ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اور بات کا آغاز ہوگا شاہد خاکان عباسی صاحب ہمارے بول کے وزیراعظم وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں سارے مختلف پروگرامز میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ truth and reconciliation ایک کمیشن بننا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اب واقعی ایک طالب علم کی حیثیت سے جرنلزم کے صحافت کے میں واقعی آج یہ سمجھتی ہوں کہ truth and reconciliation کمیشن بن جائے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو جو ہمیں نظر نہ آتی ہو ہو سکتا ہے کسی نے ایسی زیادتی کی ہو جو ہمیں نظر نہ آتی ہو اور جس کی ہمیں نظر آتی ہو ہو سکتا ہے وہ معصوم ہو تو پھر دیر کس بات کی ہے میں خیال ملکی تمام کے تمام سیاسی جمعاتیں چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو یا وہ حکومت کا حصہ نہیں ہو لیکن اگر آئین کی تحفظ کی بات ہے تو ان کو صرف ایک ایک under the umbrella والی بات ہونی چاہیے ایک چھتری کے تلے آنا چاہیے اور وہ تمام ادارے جو کہ آئینی ادارے ہیں وہ اگر یہ بات اٹھ کر کر رہے ہیں تو ان کو بھی آئین کی چھتری کے تحت آنا چاہیے نو مہی کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے نو مہی ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا میرے لئے بھی ہوگا میں نے اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن جو مشرقی پاکستان والا سانحہ تھا کیا یہ اس سانحہ سے زیادہ ہے اے پی ایس میں ہمارے بچوں کو جس طرح سے شہید کیا گیا ایک سو سے زیادہ ایک سو چالیس اموات اور جس طرح سے ہوا جب آپ جائیں ان کی ماں سے ملیں ان کے خاندان سے ملیں ان کی تو جس کو وہ تو کہتی ہیں کہ ہماری تو نسل اجڑ گئی کیا نو مہی کا واقعہ یا سانحہ اس سے بڑا سانحہ تھا اس سے بڑا سانحہ تو ایک ماہ کے لئے ہوئی نہیں سکتا تو یوم سوک ہم مشرقی پاکستان میں ہم سکوتے ڈاکا فال اپ ڈاکا یہ ساری چیزیں ہم اپنے پروگرامز کر لیتے ہیں لوگ کالنم لکھ لیتے ہیں کانفرنسز ہو جاتی ہیں اللہ اللہ خیر سے اللہ ہم اس دن یوم سوک کیوں نہیں مناتے ہمیں کیوں نہیں کہا گیا کہ اس دن یوم سوک منائی ہے ہمیں کیوں نہیں کہا گیا آج تیک دوہزار فورٹین سے آن ورڈز کہ جو اے پی ایس کا واقعہ تھا وہ ملکی تاریخ کا بربریت کی ایسی مثال تھی کہ اللہ وہ کسی ماں کو کسی باپ کو کسی اولاد کو کسی بھائی 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 کسی کو بھی وہ دوبارہ کسی شہری کو کسی بھی ملک ہے چاہے میں تو کہتی ہوں مارا دشمن بھی اس کو نہ دکھائے تو اس دن ہم یوم سوک کیوں نہیں مناتے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس چیز کو ہمیں ٹیک کرنا ہوگا اور میں ایک حال ہے جب بہت زیادہ اندھیرہ ہو جاتا ہے تو پھر روشنی کی کرن نظر آنے لگ جاتی ہے تو اب اندھیرہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اب انتظار ہے کہ اس روشنی کی کرن کا بہت اچھی بات ہے تمام سیاسی جماعتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں تمام ناسے جتنی بھی صحیح لیکن کچھ تو ایسی بیٹھی ہیں جیسے محمود خالد چکزئی صاحب ہو گئے جماعتیں اسلامی ہو گئی کچھ ایسے لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ ابھی تھوڑی سی امیچور ہے ہاں امیچور ہوگی اس لئے کہ اس نے یہ سب کچھ دیکھا نہیں تھا یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی اور جو فساسیت ہوئی جو بربریت ہوئی جو لا قانونیت ہوئی جو غیر آئینی اقدام ہوئے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا لا قانون ہے ہر چیز اب دیکھ لی تو میری ایک گزارچ یہ ہے کہ اگر اب آپ نے اپنے لیے اپنے لیے یہ حصہ تیک کر لیا ہے تاریخ کے اس طرف اگر آپ کھڑے ہو گئے تو آج آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آج آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے کل جب آپ کے پاس اختیار آ جائے اور کل اگر آپ کے پاس اختیار آ جائے تو قدارہ تاریخ کے اسی حصے کی طرف اور اسی طرف کڑے رہیے گا میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی صرف اس بات سے کہ بہت اچھی بات ہے آج ہم آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ آئین کے تحفظ کی ذمہ داری صرف اور صرف ان جماعتوں کی نہیں ہے جو جماعتیں آج یہاں پر موجود ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کی ہے جو آئین کی بلندی کے لیے آئین کی سربلندی کے لیے آئین کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے حلف اٹھاتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑی امیدیں ہیں امیدیں تو شاید میں بڑا ورڈ کہہ رہی ہوں لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں سوچ کو کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ تمام کے سیول سپرمیسی کی ہم ایک ٹرم تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل درامت ہوتا ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا جس کو جتنا شعر مل جاتا ہے وہ شعر کے لیے خوش اٹھاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بہت سارے جو ہمارے علم میں بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مختلف پارٹیز میں ہیں وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت آج وہ خاموش ہیں تو this is the right time جس کا سے عدلیہ کی ایک تحریک چلی تھی اور وقت نے ثابت کیا کہ سب اگر سر جوڑ کر ہاتھ ملا کر بیٹھ جائیں تو ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں اور اگر آج آئین کے تحفظ کی بات ہے تو میرا خیال ہے ساری کے ساری سیاسی جو ماتیں مل جائیں گی تو یہ بھی سویل سپریمیسی کی جنگ بھی جیت سکتی ہیں آئین کے تحفظ کی جنگ بھی جیت سکتی ہیں باقی رہ گیا جوڈیشل کمیشن کا معاملہ تو جوڈیشل کمیشن بلکل ابھی مظہر بڑھلاس صاحب یا کوئی صاحب فرما رہے تھے یہاں پر کہ آپ کیسے تیہ کر لیتے ہیں اگر آپ ایک فریق ہیں آپ ایک فریق ہو کے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ یہ چیز تیہ ہو گئی ہے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں آپ نے یہ کہنا تھا اگر آپ اس حق میں نہیں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اگر آپ ہیں تو اگر آپ یہ ساف کہیں اور ہوا ہوگا ثانیہ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ہوا کیا اس کے بعد جس طرح سے لوگ لا پتہ ہوئے ہیں جس طرح سے لا قانونیت ہوئے جس طرح سے آئین کو توڑا گیا الیکشن نہیں ہوئے پریس کانفرنسز نہیں کرنے دی جاتی تھی پریس کانفرنسز کرائے گئیں ٹیلیویشن پہ انٹرویوز کرائے گئے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائے گئیں سیاست سے ترد کرنے کی پریس کانفرنسز کرائے گئیں تو میرا خیال ہے سانیہ ہوا لیکن جس طرح سے اس کے بعد مزید اس سے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہی پہ آپ غلط ثابت ہوگئے تو جیوڈیشن کمیشن کی اگر کوئی بات کرنا برا سمجھتا ہے تو مجھے نہیں پتا اس کو اس میں کیا برائی نظر آتی ہے لیکن اس وقت جو اگین میں شاید خاکانہ واسی صاحب والی بات وہ کروں گی اور بہت سے لوگ شاید اس بات سے اگری کریں کہ truth and reconciliation ایک کمیشن بننا چاہیے اور تمام وہ بڑی بڑی رپورٹس بڑے بڑے جو ہمارے انکواری کمیشن جن کی رپورٹس آج تک نہیں آئیں تو میں خلال سب شائع ہو جائیں لیکن سوال پھر وہی آجت ہے کہ آج آپ یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ جس طرف آپ کھڑے ہیں تاریخ کے حصے کے اسی طرف کھڑے رہیں گے تینکیو بیری بچ درخواست گزار ہوں ممبر سپریم کورٹ بار جناب اشتیاق خان صاحب سے کہ وہ جو شریف نہ ہے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکن عبدو ایاکن استعین تمام اکابرین جو یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو سانحہ پچھلے دفعہ نو مہی کا پورٹریٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار پچھلا پورا سال ہر جمعیرات کو ہم نے تحریک چلائی آئین کے تحفظ کے لیے رول آف لاؤ کے لیے پورا ایک سال جو تحریک چلائی وہ آج ان بڑوں نے محسوس کرتے ہوئے آئین کے تحفظ کی قسم جو ہم نے کھائی ہے ہم تو جو ہلف نہیں لے کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے ہلف لیا تھا کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے وہ اس کو ڈفائے کر رہے ہیں اس کی نفی کرتے ہوئے وہ آئین کو پامال کرتے ہوئے عملی طور پہ آئین موتل کر کے اس ملک کے اندر اپنی حکومت اپنی من مانی کر رہے ہیں یہ پپٹس جو فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں یہ حکومت نہیں کر رہے ان کے پیچھے بیٹھے جنہوں نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے لندن پلان کے مطابق ان کو آج اقتدار دیا ہے وہی اس اقتدار کو چلوا رہے ہیں ہمارا مطالبہ کیا تھا چند دنوں پہلے ایک سٹیٹمنٹ چلی کہ ہمیں سب کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہئے کیا ان آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس اوٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے سیاست کا حصہ بنے نہیں ہے کیا اس پچیس کروڑ عوام کی تحفظ کے لیے آپ کا وہ اوٹ جو آپ نے بارڈرز پہ ملکی سالمیت کے لیے لیا ہوا تھا ان بارڈرز کی حفاظت کے لیے لیا ہوا تھا کیا آپ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ جواب یہ عوام دیتی ہے ایک کل کی پریس کانفرنس کر کے دو مہینے کے بعد چیزوں کو دوبارہ اگریویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں ایک پارٹی کو صرف ایکیوز اور دہشتگر دکھانے کے لیے پوری کی پوری میڈیا کمپین چلائی جا رہی ہے کیا پہلے دن سے وکلا کمیونٹی نے یہ تقاضہ نہیں کیا تھا کہ ہم آج چاہتے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس کی تحقیقات کی جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے کون لوگوں کو بٹھا کے ان تنصیبات کے پاس لے کے گیا کس نے لوگوں کو وہ راہ دکھایا تھا وہ سب چیزیں ہم سب جانتے ہیں لیکن آج یہ کہہ دینا کہ دو ہزار چودہ والے دھرنے کی بھی کمیشن ہونی چاہیے بنائیں ہم کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں وقلہ بھی کہتے ہیں ہم سب اس بات پہ تیار ہیں جہاں سے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ الف سے کرنا چاہتے ہیں مشرف سے کرنا چاہتے ہیں اس سے پیچھے جتنے مرضی آپ کرنا چاہتے ہیں بنا لیں جوڈیشل کمیشن وکیل آج بھی چاہتا ہے کہ اس ملک میں آئین کی سربلندی ہو اس ملک میں رول آف لو ہو اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کو سلب نہ کیا جائے اور کیا پٹیسٹ کرنا آج جو صورتحال لاہور ہائی کورٹ کے باہر آپ سب اکابرین نے دیکھی ہوگی کہ جس طرح سے وکلہ کے اوپر لاتی چارج کیا گیا ہے کیا کیا تقریر کرنا اپنے حقوق کی بات کرنا اس قوم کا حق نہیں ہے کیوں جینتے ہو ان سے یہ اور آج کے دن کے اندر آپ نے وکلہ کے اوپر اس لیے ظلم اور بربریت کیا ہے تاکہ نو میئے کے کل ہماری کال کو آپ ثبوت آج کر سکو جس میں تمام وکلہ نے اس پہ ریلیا نکال لی تھی آپ دبا کے ان تحریکوں کو ختم نہیں کر سکتے تحریکیں اور زور پکڑتی ہیں اور انشاءاللہ یہ جو تحریک آئین پاکستان کی شروع ہوئی ہے اس کے تحفظ کی شروع ہوئی ہے تو یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اور انشاءاللہ ہر شخص ہر گزارش کروں گا معروف صحافی جناب اجمل جامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کہل آپ کے ساتھ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر جو ہمیں زہر پیلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ نوحہ بیان کرنے کے بعد یہی شاعر یعنی عباس تابش اس موجودہ منظر نامے میں ایک امید بھی دلاتے وہ کیسے وہ فرماتے ہیں پانی آنکھ پیں بھر کر لایا جا سکتا ہے اب بھی جلتہ شہر بچایا جا سکتا ہے ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا رہنمائی جا جا بچانے بچانے کام ہے یہ رہنمائی کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ رہنمائی جسے ہم کہتے ہیں وہ رہنمائی کیا کرتے ہیں ڈیڈ اینڈ پہ لے صورتحال کو نہیں جایا کرتے ہیں اور رہنمائی کے لیے انگیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو بدقسمتی یہ سامنے کی بات ہے کہ ان کے ہاں ایک ویکیوم ہے ایک خلا ہے اسی وجہ سے وہ انگیجمنٹ ممکن نہیں ہو پارے جس دن میرے رہنمائی نے جلتے شہر کو بچانے کا واقع تہیہ کر لیا تو وہ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں گے کسی اور کے ہاتھ نہیں کریں اور یہی اب میں دعوت خدا دوں گا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جناب شبلی فراز صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ لوگوں سے مقاتب ہو رحمان رحیم سارے اکابرین جو کے مختلف سیاسی جماعت وں کے یہاں پہ بیٹھے ہیں وکالہ صحافی حضرات سیول سوسائٹی کے لوگ سیاسی کارکن سامنا مجھے کرنا پڑا ہے کیونکہ پچھلے ایک سال سے کسی ایسی کیفیت میں تھا جس میں کہ اس نعمت سے محروم تھا جس طرح کا موضوع ہے اور جس طرح کی تحریک ہے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک کی سیاسی تاریخ میں اس سے افضل اور اس سے نوبل کوئی کاؤز ہو سکتی ہے جس میں کہ آپ اپنے ملک کے جو ایک سوشل کانٹریکٹ جس ہو کہتے ہیں یا عین کہتے ہیں اس سے اس کی بالا دستی کے لیے اور اس کی ساکھ کے لیے آپ ایک تحریک شروع کرتے ہیں اور یہ تحریک ایک ایسی تحریک ہے کیونکہ ہم اور ہمارے تو بڑوں کی زندگیاں گزر گئیں اسی جدو جہد میں کہ اس ملک میں آئین کا قانون کی بالا دستی ہو ہمارے لیڈر عمران خان انہوں نے ہمیشہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو لیڈرشپ کو ہمیشہ یہ درس دیا ہے کہ اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو وہ قانون اور آئین کی بالا دستی سے ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک قانون ایک خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے دوسرا قانون عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح آئین بھی استعمال ہوتا رہا ہے ایک خاص فائدہ حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ کسی ادارے کا ہو چاہے وہ کسی ایک طبقے کا ہو اور نتیجہ تن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک لولا لنگڑا ہج کھولے کھاتا ہوا چل رہا ہے لیکن کیفیت اب اس تک پہنچ چکی ہے کہ مزید ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس آئین کی بے وقتی کا اس آئین کی جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت جو ملک میں ایک خوف و تزبزب کی فضاء ہے ملک میں ایک سیاسی بے یقینی ہے ملک میں ایک ایسا محول ہے جس میں کے آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ایک ایسی ختن ہے جو اس ملک کے عوام کو خاص طور پہ ان کو بالکل ذہنی طور پہ مفلوش کر دیا ہے اگر اگر ہم اس کیفیت کا یہ جو اس وقت کی جو حالات ہیں اس کو اگر ہم جوڑنا چاہیں جوڑ تو ہم جب یہ ملک ٹوٹا تھا انہی سو اکتر یا جو پہلے انتخابات ہوئے تھے اس سے لے کے چلیں تو یہ تو بہت لمبی تاریخ ہو جائے گی جس کا مختلف ہمارے مقررین نے اس کا ذکر بھی کیا وہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا جو کہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو کہ ایک آئینی فیصلہ تھا جو کہ کانونی فیصلہ تھا کہ ہم نے اپنی خیبر پخت انخوا اور پنجاب میں اپنی اسیمبلیاں توڑی ہیں بلکل جمہوری طریقہ تھا جس کو کسی طرح سے بھی اس پہ بیعث نہیں کی جا سکتی اس کے میرٹس دی میرٹس سے بات کی جا سکتی ہے کہ ہمیں توڑنی چاہیئے تھی یہ ایک علیہ دا بیعث ہے لیکن جو اصل بات تھی کہ آیا وہ بات آئینی تھی وہ جو اقدام تھا وہ آئینی اور میں یہ پروویشن دی گئی ہے آرٹیکل ٹون ون نائن سے لے کر ٹو 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 یہ ایک آئینی طریقہ تھا اور اسی شکوں کے تحت ہم نے اپنی یہ حکومتیں توڑی ہر جگہ ہوتا ہے بیرونی ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک پلٹیکل پارٹی سمجھ تھی ہے کہ اس کو اپنی گارمنٹ ڈیزولف کر کے اور انتخابات کی طرف جانا آئے تو یہ ہوتا انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کا میاد کو بھی بڑھایا وہ ایک میجر وائلیشن اس کے بعد جب فیڈل گارمنٹ اور تمام جو تر اس کے ساتھ جو ظلم ہوا جو ورکروں پہ اور جو لیڈرشپ پہ اور جس طرح کا محول بنا تو اس سے کون باخبر نہیں اس کے بعد جب فیڈل حکومت نے بیٹھان پوری کی نائنٹی ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے ایس پر کونسٹیوشن نہیں ہوئے ایک غیر قانونی سیٹ اپ غیر آئینی سیٹ اپ اس کو طول دیا گیا نتیجہ تن جو ہماری ملک کی جو ایکانومی تھی جو ملک میں ایک اس کی سٹیبیلٹی کی ایک جھلک موجود تھی وہ سب تہس نہس ہو گئی آپ نے دیکھا لوگوں پہ مہنگائی کا پہا ٹوٹ پڑے لوگوں کو دو وقت کھانا میں اثر نہ آیا اور نہ بھی آرہ ہے اور جو ہم ابھی سن رہے ہیں یہ تو پہلے ایک ہے جو گندم کا سکینڈل ہم سن رہے ہیں یہ تو ایک پہلا وہ ہے اور پھر جو کے ٹیکر سیٹ اپ کے وزیراعظم نگران وزیراعظم اور ایک پی ایم ایل این کے ایک لیجسلیٹر کی جو گفتگو ہے اس قرآن جائزہ لیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا آرہ ہے بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر تو اس ملک نے ایک محضب طریقے سے اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ملک نے چلنا ہے تو پھر اس ملک کا مستقبل ہے ہماری تاریخ تو نہیں اس بات کی گواہی دیتی کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی رہی ہو لیکن اب ہم ایسے حالات میں ایسے نہش پہ پہنچ گئے ہیں جس طرح کے میرے ذہن میں فرا صاحب کا ایک شیر یاد آگیا کہ وہ تو اور وہ شیر کچھ ایسا ہے کہ میں تو ہر طرح کے ازواب حلاقت دیکھوں میں تو ہر طرح کے ازواب حلاقت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اپنے سلامت دیکھوں یہ کیفیتیں ان بڑوں کی ہیں جو کہ اس عذیت سے گزرے ہیں انہوں نے اپنی جہد و جہد کی اس کا کچھ اثر ہوا نہ ہوا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اب تک تو یہی لگتا ہے کہ نہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے نہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں پہ کو توجہ دی ہے ہمیں یہ تحریک جو کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے اس ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کٹھی کھڑی ہیں کہ ایک آنوم آئیم کی بالادستی ہونی چاہیئے ہمارا منڈیٹ یعنی پاکستانی عوام کمینڈیٹ جو کہ انہوں نے دیا ہے جس کو دیا اس کی ریکنیشن ہونی چاہیئے اور ان کو وہ سیٹس دینی چاہیئے جو کہ ان سے چھڑائی گئی ہیں اب یہ کوئی نہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ وہ نہیں رکھتی اہمیت نہیں رکھتی نہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ قانون اور آئین سے باہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ایک طرف چلانا ہے یہ جو ینگ جنوریشن ہے ان کے مستقبل کو اگر آپ نے ملحوز خاطر رکھنا ہے تو ہمیں اس جو سلوگن ہے جو اس تحریک کا جو قوز ہے اس کو ہم نے عملی طور پہ لانا ہے یہ بھری جد جہد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کنوکشن فرم ہو اور اس وقت جو سیاسی قیدی جس میں خواتین بھی شامل ہیں جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان بھی موجود ہیں نو مہینے سے جیل میں پابند سلا سل ہیں تو ہمیں یہ اس ملک میں نارمن سی سینیٹی لانے کے لیے ہمیں ایک پوری اس کے ساتھ ہمیں یہ تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی شکریہ شبی پراث صاحب اب میں پاکستان کے صحافت کے بہت بڑے نام اور سینئر صحافی محترم مجیو رحمان شامی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وائد اور آپ کے سامنے نکھ خیالات رکھتے ہیں مجیو رحمان شامی صاحب بسم اللہ الرحیم نامدو ونسلی علی رسول القریم وعلا علی و صحاب اللہ جناب محمود خان جگزی صاحب صدر تحریک تحفظ آئین پاکستان اور جناب عصد قیسر صاحب اور مہترم قائدین اکرام وقل اعظام اور خاتین و حضرات میں شکر گزاروں کہ آپ نے اس سیمینار کا انعقاد کیا اور مجھ بھی اپنے خیالات کے اضار کا موقع دیا جو باتیں یہاں ہو چکی ہیں اس سے میرے خلق کم ہو بیش ہم سب متفق بیشتر بات اس پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت وہ ہم سب پر واضح جس طرح سے انتقابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال درپیش ہے اور نو مئی کے بعد سے ایک سال ہو گیا ہے جس بخار میں ہم سب مطلع ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہ بغیر کہے سب پر واضح ہے سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اور سب اس کے گواہ بھی ہیں اور کردار بھی ہیں بلیادی بات یہ ہے ہم اس صورتحال سے نکلے کیسے دستور کی حاکمیت کیسے ممکن آسادانہ اور منتفانہ انتخابات کا انعقاد کیسے کیا جائے ووٹ کی طاقت کو کیسے تسلیم کیا جائے اس کے لئے کیا لاحے عمل بنایا جائے کوچہ صحافت میں مجھے کموں بیش ساٹھ سال گزر چکے ملے اور اس ملک کے گزشتہ جو ساٹھ سال ہیں بلکہ اس سے پہلے ستر سال پہ سال کی تاریخ میں رسائے ہیں اب کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے محمود خان اچھ صاحب سامنے بیٹھے ہیں ان کے والد گرامی جو ہیں ان کو کتنا عرصہ جیل لین پڑا بیٹھے ہیں تو اس وقت نیشنل عامی پارٹی کے سارے لیڈر دل میں تھی ان پر غداری کے ارضام میں مقدم چل رہے تھے خان عبدالولی خان صدار خیربش مری صدار عطا اللہ مینگل غوث بخش بزنجو یا حیدر آباد میں تھے اور جب مذاہرات کے دوران میں چیف آف آدمی سٹاف جنرل زیاؤ لک تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نیشنل عامی پارٹی کے معاملے میں ہم کچھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ان کے مقدمات جو ہیں ان کو واپس لینے کی بات نہیں کرنی چاہیے اور وہاں موجود قائدین نے اس پر اتجاج کیا اور یہ کہا جو اپوزیشن کے لوگ تھے نوزہ رسول خان تھے مران محمود صاحب تھے پرزر عبدال قبور صاحب تھے کبھی یہ معاملہ آپ ہم پر چھوڑ لے خیر اس کے بعد کیا ہوا ماشاء اللہ لگا اور انہی جنرل زیاؤ لکھ نے حیدر آبار ٹرگول ان کو ختم کیا تمام جو رہنما تھے نیک کے ان کو رہا کیا جو لوگ بیرون ملک جا چکے تھے ان کو واپس لائے ان کو کمپنسیشن دی تو پھر آپ کس پر اور یہاں جماعت اسلامی کو بین کیا گیا یہاں نیپ پہ پابندی لگائی گئی یہاں عوامی لگ پر پابندی لگائی گئی تو ہماری جو تاریخ ہے ہمیں اس سے سبق سینکھ کر آگے بڑھنا ہے اور ہم جتنے بھی جذبات کا اظہار کر لیں یہ جو آج آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں صدر پاکستان بن کر وزیر پاکستان بن کر آٹھ دس سال پہلے یہ دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے عدرہ یاد کر میری گزارش ہے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں محمود خان صدعی صاحب جیسے سرد و گر چشیرہ سیاست دان موجود ہیں وضت المسلمین کے رینما ہیں جس پہ اختر بینگل موجود ہیں جس پہ دوسرے ہمارے زمہ ہیں ساب داد حامد رضا صاحب ہیں اور خود تحریک انصاف کے لوگ ہیں میں انتے بدارش کروں گا کوئی ایسی صورت کریں ملک میں وزید وفاہمت کا کوئی امکان پیدا کریں اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان میں دستور کی حاکمیت قائم کر سکیں جب جب سیاستدان جو ہیں اپنی اضیق کے بات دیگرے نوکری کرنے پر تیار نظر آئیں گے تو پھر آزادی ہمیں کون دے گا تو وقت آگیا ہے ہم تاریخ سے سبق سیکھیں ایک دوسرے کو خوش لگ دیں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کریں اور یہ تیہ کر لیں ووٹ کی عزت بھی بحال کرنی ہے اور دستور کی حاکمیت بھی بحال کرنی ہے اور اقتدار جو ہے وہ ہر چیز اقتدار جس کو عوام چاہیں اقتدار اس کو دینا ہے اور اقتدار جو ہے اس کے لیے ہر چیز کو قربان نہیں کرنا جب تک یہ اہد نہیں کیا جائے گا ہمارے تمام بڑے سیاسی اور جب تک یہ باریاں لگی رہیں گی اور نوکریاں بڑھتی رہیں گی یہ تماشا پاکستان میں لگا رہے گا پہلے پاکستان کے حالات خراب ہوتے تھے سیاست دان آپس میں لڑتے تھے تحریکیں چلتی تھی کسی نہ کسی بہان مارش اللہ آجاتا تک لیکن میں آپ سے عرض کروں میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اب مارش اللہ بھی اس ملک کو سنبھال نہیں سکے گا مارش اللہ بھی لگ نہیں سکے گا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا پاکستان کی حفاظت وابستہ ہے آئین پاکستان سے براہ کرم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیے ایک دوسرے کو معاف کیجئے ایک دوسرے کی غلطیاں بھول جائیے اس ہمام میں کسی کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں اس ہمام میں سب کو سب نے باری باری بہت کچھ کیا ہے تو خدا کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالے اچگلی صاحب کوئی ایسا مہرحیوس صاحب بیٹھے ہیں گوہر صاحب بیٹھے ہیں عصد قیسر صاحب بیٹھے ہیں حامد خان صاحب بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تاریخ سازمی ہے اور تاریخ کے گواہ بھی ہے تو میری تاریخ کو آپ بچا لی دیئے مجھے یہ دکتو ہی نرل آئی شکریہ جناب مجی رحمان شامی صاحب اب میں ایک اناؤسمنٹ میں نے کرنی ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے ہائی ٹی کا پروگرام ہے اور سامین مجھے طولے سے بور بھی نظر آ رہے تو آدھا گھنٹہ رہ گیا ہمارے پاس اور سپیکرز کی ابھی بھی ہمارے پاس تو میں پھر مہدبان اے طور پر یہ التماس کروں گا کہ کائنلی آپ لوگ وقت کی پابندی کریں اب میں دعوت خطاب دوں گا جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے سربراہ مخترم مولانا شیرانی صاحب کو کہوائے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو مخترم مولانا شیرانی صاحب آپ حضرات کو داد بھی دوں گا اور تحشین بھی کروں گا چار امور کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لئے آپ حضرات کی توجہ جاری تنازع کے حل کے لئے ایک تجویز دوں گا اگر وقت میں ساتھ دیا جو آیت کریمہ ہے اس میں کامیابی کے بنیادی اصول دو ہوتے ہیں موقف معقول ہو اور استقام تعدم مرگ برخرا رہے لہذا اس سلسلے میں عمران خان اور اس کے جماعت کے مرد و خواتین ارکان کے یہ موقف کہ اللہ کے سوا کسی کی غلام ہمیں قبول نہیں ہے بلا وجہ مخاسمت کسی کے ساتھ مقصود نہیں نہ خود جنگ کرتے ہیں نہ دوسروں کے جنگ کا آلائکار بنتے ہیں شیاسی میدان میں یہ موقف معقول بھی ہے اور مفید بھی ہے اور پھر اس پر عمران خان سمیت اس کے تمام مرد و ارکان کا یہ استقامت کہ چاہے جان جائے چاہے مال جائے چاہے جبر ہو چاہے تشدد ہو اس کو بغیر کسی جد و فضل کے بغیر کسی شکایت اور فریاد برداشت کرنا یہ دو چیزیں کامیابی کے لئے راستے کھولتے ہیں انتصویر و تتکو یا جالکم مخرجا اگر تم مسائب اور مشکلات میں برداشت کرو اور موقف سے انحراب سے اجتناب کرو تو تمہارے لئے میں راستے کھول دیتا ہوں تو یہ موقف عمران خان کا اور اس کی جماعت کا اور اس موقف پر اس تمام سیاسی زعامہ کا اور ان کے جماعتوں کے ارکان کا میں دار دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے عمران خان اور اس کی جماعت کا اس موقف پر ساتھ دینے اور معاونت کرنے کا فیصلہ کیا یہ بھی ایک معقول موقف ہے کہ سابر کا کیس اگر اتنا نقصان دے ہے تو پھر عدالت میں پیش کریں اوپن عدالت میں سنیں تاکہ پوری قوم کو فتح چلے جائے کہ اس سائفر کے بارے میں اگر قوم کو اطلاع دی گئی ہے نقصان کیا کون کا نقصان یہ موقع بی سے یہ آپ جانتے ہیں کہ قانون چاہے شریع ہو یا وزی اشخاص دو قسم کے ہوتے ہیں ایک عائنی شخص جیسے ماہ اور آپ یہ سارے اور ایک ادارہ ہوتا ہے اور وہ ادارہ اعتباری شخص ہوتا ہے اس کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے جو ایک فرد کو حاصل ہوتے اگر ہمارا اشتابل کا ادارہ سمجھتا ہے کہ نو مئی میں ہمارے ادارے کے ناموروں کے یادگاروں کو نقصان پہنچا ہے یا ہمارے ادارے کے عملہ کو نقصان پہنچا تو پھر بہائیشیت ادارہ قانون کے نظر میں یہ ایک فرد اور شخص ہے پھر وہ آئیشی وال عدالت میں اپنے مقدمے کو دائر کرے پھر پیٹی آئی بی اپنے ثبوت پیش کرنے اوپن عدالت میں اس کو سر آ جائے یا پھر یہ کہ پھر ان فریقین کے درمیان قابل اعتماد جرگہ تشکیل کیا جائے تاکہ انس کی تحقیق ہے اور کسی بھی شخص چاہے وہ فرد ہو یا ادارہ ہو اس کا یہ کہنا کہ مدعی بھی میں ہوں گا گوا بھی میں ہوں گا اور موسیق بھی میں ہوں گا یہ موقع قوت کا ہو سکتا ہے عدالت کا نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ موقع معقول بھی ہے اور قانون چاہے شریع ہو یا وضیح اس کے مطابق بھی ہے نکاح کے کیس میں یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں جب ایک خاتون کہتا ہی ہے کہ میری عدد گزر چکی ہے تو یہ پھر کون سا قانون ہے کہ اس کو پھر نکاح جرم خراب دیتا ہے کوئی ہے پاکستان میں ایسا قانون اگر ہے تو وہ قانون آئین کے آرٹیکل دو سو ستائیس کے خلاف قانون ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر لہذا ان تین باتوں پہ تو میں آپ حضرات کو داد بھی دیتا ہوں تحسین بھی پیش کرتا ہوں چاہے عمران خان کی شخص ہو یا اس کے جماعت کے مرد و خواتین ارکان ہوں کے موقف معقول اور اس پر ڈٹ کے رہنا استقامت کے ساتھ اور پھر میں ان تمام سیاسی ضعام کا مبارک بات بھی دوں گا داد بھی دوں گا ان کے جماعتوں کو اور ارکان کو بھی کہ ان ہونے عمران خان اور پی ٹی آئی کے اس معقول موقف اور اس استقامت کو حمایت پران چار باتیں میں آپ حضرات کے خیالات جذبات کا تہہ دل سے احترام کرتے ہوئے اپنی باتوں کے بارے میں اگر آپ کو گران گزرے پھیکی ہے وہ مملکت کے نام سے اپنی اسٹبلشمند کو جاگیر دلانا چاہتا تھا دوسری بات یہ کہ اسٹبلشمند ہماری تشکیل کردہ ادارہ نہیں ہے ابتدائی تشکیل ایسٹ انڈیا کمپنی نے کی بعد میں برطانیہ نے اس کو اپنے اسٹبلشمند میں زم کیا ہے اور پھر یہی تسلسل اب تک جاری ہے تیسری بات یہ کہ آئین ہمیں منزل مقصد اور راستہ نہیں بتاتی بے وقوف بنانے کے لئے اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو جمہوریت کے ذریعے سے مغرب کو باور دلاتے ہیں کہ آپ کے تحذیب و ثقافت کے لئے ہم وکیل بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں وزی آدم کے عہدے سے جو سیاسی اور جمہوری عہدہ ہے اس سے وہ وآخر دعوانا اب میں دعوت خداف دوں گا قومی سملے میں قائد از بہت اختلاف اور پاکستان تیرک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب مریو خان کو کیوائے اور آپ مصر خان شکریہ شکریہ خون بسم اللہ رحمان الرحیم چیئر بین تحریک کے ہماری اہم تحریک جو اس وقت چلا رہے ہیں تحفظ آئین پاکستان جناب محمود خان اچھک زی صاحب میرے یہاں پہ پارٹی کے جتنے قائدین بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے میڈیا کے بہت سینئر آرہکین بیٹھے ہیں یہاں پہ سوشل ایکٹیویسٹ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے چینلز چلا رہے ہیں پارٹیز کے ایکٹیویسٹ ساروں کو اسلام علیکم خواتین وزرات یہ تحریک مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس تحریک کو بنتے ہوئے کوئٹا میں ہم نے دیکھا اور میں اپنے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک ریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری میرے بھائی جناب عصد کیسر صاحب کو دی کہ آپ ریچ آؤٹ کریں محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ ریچ آؤٹ کریں سارے ہمارے یہاں پہ جو پارٹیز کے قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ایک پوائنٹ اجنڈا پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئین اور قانون کی بالدستی پچھلے ہفتے جس وقت میری ڈیٹھ ہفتے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی جیسی میں بیٹھا وہاں پہ انہوں نے مجھ سے ایک بات کی اور میرے ساتھ جو پانچ اچار اور لوگ تھے وہ بھی اس چیز کے گم آئے انہوں نے کہا عمریوب جا کے باہر پاکستان کی عوام کو یہ بات بتائیں کہ میں آئین اور قانون پہ کسی قسم کی سودہ بازی کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں چاہے جتنا بھی مجھے یہاں پہ جیل میں بیٹھنا کریں یہ آپ سارے خواتین وزرات کے لئے میسیج ہیں ابھی یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں خواتین وزرات باتیں بڑی مفصل اور ڈیٹیل ہوئی ہیں میں کوئی کامی میں کوئی مہارے قانون نہیں ہوں ماشاء اللہ بیٹھے ہوں میں سردار لطیف خان خوصہ صاحب میں نے کوئی قومی اسیمنی بھی کہا تھا میں نے کہا تھا سردار صاحب آپ سردار لطیف خان خوصہ صاحب کہیں گے انشاءاللہ میں یہاں پہ ہمارے باقی بھی بیرس گوھر صاحب ہیں شعب شاہین صاحب صدیقی صاحب بہت سارے مہارے قانون بیٹھے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی بیسیت لیڈر آف تی امپوزیشن انڈر نیشنل اسیمبلی اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اس پریس کانفرنس کو میں اور اپنی پارٹی کی طرف سے ریجیکٹ کرتی ہیں میں یہاں پہ خواتین و عزرات یہاں پہ میں ایک اس آئین کی کتاب ہماری آئین کی کتاب ہے اس کے آپ پیچ ٹوزی رو تری پہ بے شک چلے جائیں اور میں وہ اوتھ وہ اہد پڑھ کے سناتا ہوں جو ہر ایک کڈیٹ پاکستان آرمی کا پاکستان ائر فورس کا اور پاکستان نیوی کا اس پریڈ گرام پہ کرتا ہے جھنڈے کے سامنے I do hereby I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to پاکستان and uphold the constitution of the Islamic Republic of پاکستان which embodies the will of the people that I will not engage myself in any political activities whatsoever and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan army navy or air force as required by and under the law clear or not clear no political activities that can down اچھکزئی صاحب نے اس دن اوٹھ لیا تھا اور اچھکزئی صاحب جس وقت اوٹھ لے رہے تھے تو ایمینیز کا جو یہاں پہ پارلیمنٹیرین حضرات ہیں اس کا لاسٹ پیرہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اچھکزئی صاحب نے اٹھ کے کہا جناب سپیکر صاحب میرے پاس کیا ایبالیٹی ہے کہ میں اس کانسٹیوشن کو پروٹیکٹ یا ڈیفینٹ کروں گا یہ ایک تاریخی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس پہ ہم لوگ آتے ہیں جناب والا پھر آپ آ جائیں خواتین و عزرات آپ آ جائیں کہ ڈیفینیشن آف تی سٹیٹ کیا ہے کہتے ہیں جی کہ سٹیٹ نے یہ کی ہے تو آ جائیں پھر سٹیٹ کا ذرا متعلق کرتے ہیں سٹیٹ کس چیز کو کس بلا کو کہتے ہیں آپ کا ڈیفینیشن آفکہ جو کل اور اتھاریٹیز پاکستان as are by law empowered to impose any tax or cess ڈی جی آئی ایس پی آر سب آپ کا ادارہ نہ tax impose کر سکتے ہیں نہ cess impose کر سکتے ہیں آپ state کا instrument ہے آپ state i'm sorry to say نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سب آپ محافظ ہیں آپ مالک نہیں ہیں مالک پاکستان کی عوام ہے اور اس عوام نے اور اس عوام نے اپنے rightfully elected members parliament میں بھیجے form 45 کے تحت 8 پروری 2024 کو جن کی تعداد تھی 180 اور وہ form 47 کی ذریعے reduce ہو کے 94 ہوئی جس کو ہم لوگ condemn کرتے ہیں ایک اور چیز اسی آئین میں article 5 loyalty to the state is the basic duty of every citizen میں نے آپ کو یہ شکے آئین کی پڑھ کے سنا دی ہے articles کی قسم پریڈ ہو گئی state کی definition ہو گئی loyalty ہو گئی loyalty اس کا مطلب ہے جنابے والا آپ کو state کے ساتھ ہوتی ہے آپ کا local union council جو ہے وہ state کا حصہ ہو سکتا ہے اور قانون ناقض کرنے والے ادارے جو ہیں وہ tools ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین وزرات بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کا نام لیں وہ اڑا دیتا ہے ٹی وی آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں پارلمنٹ میں بحیثیت امیدوار وزیراعظم میں جس وقت speech کر رہا تھا وہ پی ٹی وی اڑا دیتا تھا میں نے protest کیا ہم نے protest کیا پارٹی کی طرف سے freedom of speech article 19 time کی قلت ہے میں صرف اس کا پہلا ایک دو sentences پڑھ کر سناتا ہوں every citizen shall may if but نہیں ہے shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of islam or the integrity security defense of پاکستان etc etc یہ چیزیں واضح ہیں یہ قد کریں صرف parliament لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا یہاں پہ خواتین وزرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں یہ آپ کو تین چار articles آئیں کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تو یہ تصادم ہو رہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے statement کے ساتھ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکس کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں بھائی جان آپ کو authority کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ آپ تو tool ہیں state کا tool ہے authority دے گا وزیراعظم بساکیوں والا وزیراعظم ہو صحیح ہم لوگ چلے مال لیتے ہیں بساکیوں والا وزیراعظم ہو وہ کرے گا اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ یہ اس چیز کی یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہیں یہ میڈیا میں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کے نیرٹیو میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے وہ خود کنفیوز ہے کہ ان کا نیرٹیو کیا ہے ان کے پاس clarity نہیں بور تو نہیں ہو رہے چلیں یہاں پہ ہم لوگ پھر آجاتے ہیں جناب ہم لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ 2013 تک ہم لوگ جا کے انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے جی ضرور بنائیے گا آپ ان کمیشنز میں دو اور کمیشنز کی ریپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور آپ کی آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ آنی چاہیے آپ کی دیکھر ہم نے ٹائم ٹائم آ گیا ووٹنگ ہو گئی ہم لوگ ڈیموکریٹک چلیں ہم لوگ یہاں پہ آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ قوم کی امانت ہے وہ ضرور آنی چاہیے اور ایک اور کمیشن ریپورٹ ہے جس کو ایپٹ بات کمیشن ریپورٹ کہتے ہیں کسی کو یاد ہے یا بھول گئے یاد ہے وہ آنی چاہیے وہ ضرور آنی چاہیے پھر کمیشن ریپورٹ باقی بھی آنی چاہیے ارشد شریف کی شہادت کی ریپورٹ آنی چاہیے وہ تمہارے دیر کی دھڑکن ہے یہاں پہ خواتین و ذات یہ تو بات یہاں پہ آگی یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہم نے خواتین و ذات آگ کا دریہ بور کی ہے ہم نے ٹیئر گیس شلنگ کھائی ہے ٹیئر گیس شلنگ 45 ڈگری پہ ہوتی ہم نے دیریکٹ روبر بولٹس کھائی ہے دیریکٹ لٹیاں کھائی ہے خون اور آگ کا دریہ عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچ ہیں میرے بھائی یسر کیسر صاحب یہ ان کو جیل میں آپ پتے کس کی رکھا گیا تھا ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے سپیکر صاحب مزے کی بات بتاؤں آج آج بھی آج بھی میں پولیس گردی کا کیس لڑ رہا تھا اپنے حبائی شہر ہاری پور میں ایڈیشنل سیشن جج کی دانت میں میں وہاں پہ تھا میرے اوپر ایک بڑے مزے کا کیس ہے کہ میں ایکس اور کسی کا سیکنڈ ہینڈ پچیس ہزار روپے ملیت کا موٹسائیکل چھنا کہ میں بھاگ گیا ہدر سے میں نے قتل کی ہے قتل کے تین سو دو کے پرچے دشت گردی کی ہے جی نہیں بیس نہیں موٹسائیکل ذرا ڈوانس ذرا اڈوانس کوئی گاڑی کر دیتے بیتر ہوتا تو یہ قتل کے کیس کی ہے کہ پرچے ہیں اہوا برائے تاوان کے پرچے یہ صرف مجھ پہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹکنالوجی کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی پتریں کون سی مخلوق مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ اب بوگس نیریٹیو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ جب آگے آتے ہیں خواتین وزرات یہ ساری چیزیں کیوں ہی لندن پلین کا حصہ تارگیٹ کون وزیراعظم عمران خان یہ تارگیٹ کون پاکستان کی جمہوریت ایک چھے پرسنٹ کے ساتھ گروت گروئنگ میشت آج آپ دیکھ رہیں افراد ازار میرا تعلق فائننس اور سٹیٹسٹکس کی دنیا سے ہے آپ کو میں مختصر آپ سے میں آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں سکس پرسنٹ گروت ریٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں کوویٹ کے باوجود اس کے فورم بعد ایک سال بعد اس اناڑی کو گاڑی میں بٹھائیں گے پہاڑی علاقے میں اس کو گاڑی کا چلالی کا کہیں گے اس نے کھائی میں ماری گاڑی اس کے بعد آپ آجائیں افراد ازار آپ کی فوڈ انفلیشن اشاہ خرد و نوش کی افراد ازار تقریبا پنتالیس فیصد سے بڑھ چکی ہے جا کے چیک کر لیں مجھے بتا دیں جا کے آپ کو سولہ روپے کی روٹی ملے گی کسی تندور میں پنجاب میں کہیں اور آپ کو خواتین حضرات اس وقت میں نے میڈیا پہ کہا قومی اسیملی میں میں کہتا رہا ہوں یہ لوگ جیب کتریں جیب تراش ہیں وہ کیسے پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی آئیم ایف کے ساتھ انہوں نے سوڈا کیا جناب آٹھ سو ستر عرب روپے کا بیچ میں سے کلاز انسیٹ کا دیا انہوں نے کہا نہیں آٹھ سو ستر نہیں نو سو ستر عرب روپے ہم لوگ لیں گے عوام سے جیب کترے تو پھر سامنے آ گئے نا اور جس وقت یو این کرائے بنا جس وقت ہمسالوں نے پریس کانفرنسز کی ہفتہ پہلے انہوں نے ذرا سا ریڈیوز کیا ابھی آپ پھر دیکھیں گے پھر یہ اس کو انتریز کریں گے قیمت آپ کے ڈیزل اور پیٹرول کی آپ کی بیزلی کی قیمت جو انہوں نے معایدے کیے تھے دو ہزار تین سو عرب روپے اس وقت اس سال ہمسالوں کی اوپر آئے گا اور ہم نے دینے ہیں کرزے جو انہوں نے فیکٹر کیا تھا پندرہ سولہ عرب روپے یہ باہر سے اٹھائیں گے ان کو نہیں ملے ان کو ساڑھے سات عرب ڈالر صرف ملا پندرہ عرب ڈالر کی جو کہا ساڑھے سات عرب ڈالر پورا کدھر سے کریں گے خسارہ یہ نوٹ شاپیں گے اس سے ہوگا کیا افراد ذر پڑے گی اور اس سے کیا ہوگا غریبوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ لا رہے ہیں ہم لوگ اہلن وسہلن کہتے ہیں ہمارے سعودی باہر سے آئے ہیں ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ ملٹی نیشنل کوپریشنز کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کریں ان کی غلطی نہیں جس وقت میرے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ رول آف لاؤ ہو وہ ایک وجہ سے کہتے ہیں جس وقت رول آف لاؤ ہوگا جس وقت ریاست مدینہ بنے گی جس وقت یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ فالو کریں گے تو تب اس کا فائدہ یہ ہوگا جب انویسٹر آئے گا تو اس پہ جو آپ کا بار سے تعلق رکھتے ہیں آپ لیگل پروفیشنز جو صاحبان ہیں آر بیٹریشن کلاؤز جو لگتی ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ وینیو آف آر بیٹریشن کہاں پہ ہوگا اس وقت خواتین و حضرات جس وقت آپ کے چھ ججز ہائی کورٹ کے آپ کا باجوڑ کا ریٹرنگ آف سر اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمارے کام میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کا نام انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے ان کے ایجنس ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں تو وہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہوگا وہاں پہ انویسمنٹ نہیں آئے گی کیونکہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے جوڈیشن سسٹم کو جل جس کو سامنے آنا پڑے گا اپنا دفاع کرنا پڑے گا خواتین و حضرات میں اپنی باتیں مختصر انہیں بھی بات کروں گا یہاں پہ بات جس وقت بات کرتے ہیں رول آف لاؤ کی تو دنیا کوئی بچے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا کیس بشرا بی بی کا کیس شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس چودری پرویز علائی صاحب کا کیس ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی اندر ہیں پابند سلاسل ہیں ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں لوگوں کو پریس اور الٹرونک میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یوٹیوبرز کو اٹھایا جاتا ہے انفورس ڈسپیرڈ پرسنز کیا جاتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ یہاں پہ نہیں کر سکتے کہ ہماری انویسمنٹ انشور ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں جس وقت الیکشن نہیں ہوا تھا ہمارے لوگوں کو اٹھا کے میڈیا کے سامنے ایک سٹیجڈ انکاؤنٹر ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے ایک سٹیجڈ میڈیا انکاؤنٹر کے تحت ان کو سیاسی طور پہ اسیسنیٹ کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ابھی بھی ہمارے میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ صرف وہ بات کرنا چاہ رہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و عزرات یہاں پہ وائلنس کی بات ہوئی نو مئی کی جو لوگ لاہور کی جاغرفی سے واقف ہیں جس وقت مال روڈ سے آپ آتے ہیں اور جیل روڈ کی طرف آتے ہیں وہاں پہ آپ رائٹ پہ مڑتے ہیں تو پولیس لائنز ہیں نو مئی کو مجھے بتا دے کوئی کہ لاہور میں چڑی پر مارتی ہے تو آپ کا سوڑ ڈیٹھ سوڑ رائٹ گیر میں ملبوس آپ کا پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے بندکے تانگ کے اور ٹیر گیس شیلز لے کے اور لاکھیاں لے کے تو نو مئی کے دن وہ پولیس لائنز سے پچاس پولیس والے نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ دوزار کی نفری ہے قربان لائن ہے وہ وہاں پہ کیا نہیں آکے روک سکتے تھے وہ کدھر گئے وہ اندر چھاؤنی میں جاتے ہوئے وہاں پہ جو ملٹپل چیکنگز ہوتی ہیں وہ لوگ کدھر گئے تھے نو مئی ایک سازش تھی نشانہ کون تھا وزیراعظم عمران خان بالکل سر ٹائم آ گیا بالکل ٹائم آ گیا ختم یہاں پہ اسی حوالے سے جب وائلنس کی بات کرتے ہیں آخری دو چیزیں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ جس انشائید ہوئی تھی اس کے اگلے دن دو تین دن آپ نے دیکھا تھا ٹرینیں جلیں سارا کچھ ہوا اس کی بھی تو پھر انکوائری کرے نا وہ ڈیمیج اسیسمنٹ بھی تو کرے نا وہ بھول گئے ہیں آپ الٹا ملبا سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ لگائیں گے وہ ویڈیو فوٹیجز نکالیں جوڈیشل کامپلیکس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑے کی اوپر میرے لیفٹ پہ مراد سعید ان کے لیفٹ پہ ظلفی بخاری ہم لوگ بانٹ پہ کھڑے تھے اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا آئینی شاید یہ ایک بیرسٹر گوھر صاحب آئے وہاں سے ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے شروع ہی ہوا پولیس کی پتھراؤ سے ہم لوگ پرمن طریقے سے آ رہے تھے کہیں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا جوڈیشل کامپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد بیرسٹر گوھر صاحب اور شملی فراز صاحب ارخلے بھی گئے ہیں یہ دو ساتھی آئے اور انہوں نے کہا ہے نکلیں یہاں سے یہ سازش ایسیسنیشن اٹیمٹ ہے وہاں سے ہم لوگ بمشکل نکلے اس جگہ کی ویڈیو فوٹیجز کہاں پہ ہیں وہ سامنے لائی جائیں خواتین حضراء یہ ہماری دیمانڈ ہے ہم لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں بیسید سیکریٹری جنرل صبح فجر تک میں انٹا چھوتا تھا اپنے ساتھیوں کی ساتھ میرے پاس آن لائن تھے ہمارے ایک پارلمنٹیرین اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں چھبی سالہ بیٹا اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کو کے پارٹی چھوڑے وہ کہتے ہیں اس کی چیخو پکار ہے اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہا ہے یہ تو ہم لوگوں نے آ کر دریہ بور کیا خواتین وزرات یہاں پہ کمیشنر راولپنڈی اصد وڑائج صاحب غالبنون کا نام ہے نام یاد ہے نہ آپ کو لیاقت سوری لیاقت وڑائج صاحب ہے سوری اصد وڑائج میرے ذہن میں وہ جیل سپرٹینڈنڈ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے ہر وائف وہ چھوڑتا نہیں ہے تو وہ میرے وہ میرا ٹارگٹ آج کل وہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوڑتا نہیں ہے خان صاحب سے ملنے کے لیے کیا نام تو اس کا لیاقت چٹھا صاحب تینکیو لیاقت چٹھا لیاقت چٹھا صاحب جنہوں نے ٹیسٹیمنی دی تھی تو وہ کہاں پہ ہے ان کا سوفٹ ویر کیا تجندی اپ ڈیٹ ہوگیا چار دن کے بعد وہ کونسی مشین ہے جس کے ذریعے یہ سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ خواتین وزرات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسنیشن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ مصدقہ ریپورٹ ہے پر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ ریڈز کر رہے ہیں اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں پولیس کو آگے لگایا ہوا ہے پاکستان پنجاب کی پولیس پنجاب پنجاب کی پولیس جس کا آئی جی ہے میں فلور آف تا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں وہ ایک تاوٹ ہے ڈاکٹر اسمان اس کا نام ہے میں آخر میں دو چیزیں کہہ کے پھر آپ سے اجازت لوں گا بینسٹر گوھر صاحب اور میں ہم لوگ گزرات کے بائی الیکشن میں تھے پنجاب کی مختلف جگہوں میں تھے آروں کے دفتر میں گئے وہاں پہ ایک جانے کی کوشش کر رہے تھے چار سو پانچ سو میٹر دور ہمیں روکا گیا آپ کا اندان یہاں پہ موجود ہیں سیکشن نائنٹی ٹو ہے غالباً الیکشن ایکٹ کا ٹو تھاوزن سیونٹین کا جہاں پہ ظاہر صافت لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن یا الیکشن ایجنٹ یا آتھرائیسٹ پرسن اس کی موجودگی میں الیکشن ریزلٹ کی ٹیبلیشن ہوگی پولیس کا ڈی پیو وہاں پہ ڈی ایس پی ایس ای چوز ہمارے سامنے موجود تھے کہ جی اوپر سے ہمیں حکم ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے وہ بھئی کہاں سے اوپر سے حکم ہے کہ آروں کے در ہے کہ جی وہ نہیں مل سکتے ہیں ہم سے چار میڈیا کے ساتھی انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا ان کو پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا ان کو اٹھا کے لیے جب ہم نے ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہے یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم انہوں نے پہلی ہوئی ہے کونسی ایجنسی بھائی ہے یہ حالات ہے تو ان حالات میں ملک میں انویسمنٹ ہوگی کیا اور آخر میں خواتین حضرات میں کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ان پہ جو لاکی چارج ہوئی ہے آج لاہور میں جو ہوئی ہے اور میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے ایکٹیویس ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز ہمارے فارم فورٹی فائل کے جیتے ہوئے لوگ ہمارے کینڈیٹس ان کے گھروں میں جا کے پولیس گردی جو ہوتی رہی ہے کل اور پرس و رات سے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ہمیو ناصر ہو میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور دعا کریں کہ وزیر آزم عمران خان صاحب جلد جلد باہر آئیں اور دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم سب لوگ یہاں پہ محمود خانہ چکزئی صاحب کی محمود خانہ چکزئی صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا کہ یہ تحریک تحریک ہماری تحفظ آئین پاکستان جس کی بنیاد مصبت بنیادوں پہ رکھی گئی ہے یہ ہم لوگ پائے تکمیل تک پہنچائیں اور یہ آئین پاکستان کا جو ہے اس کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے اس کو ایک سوشل کانٹریکٹ جو پاکستان کی عوام کے درمیان یہ وہ زنجیر ہے جو پاکستان کی عوام کو اس نے اکٹھا باندھا ہوا ہے اس کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا اور کسی چیز کے ذریعے نہیں پاکستان زندہ بات بہت بہت شکریہ انہیں کی بات دو ایک کے بات بہت جامی تقریر کی اپوزیشن لیڈر صاحب نے میں باقی جو مقررینہ بھی رہتے تو ان سے ہی گزارش کروں گا کہ ٹائم تو انہوں نے بہت لے لیا ہے تو آپ ذرا مہربانی کریں ہمارے پاس ٹائم ہی کے ہوتل کی جو انتظامی آئے وہ بھی ہمیں بار بار وہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ہم نے چائی کا پروگرام کیا ہے تو وہ بھی ہم چاہتے کہ بروقت ہو جائے ہمارے اس اتحاد میں شامل سنی اتحاد کانسل کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب جوات کازمی صاحب ہم نے مدعو کیا تھا سامزادہ حامد رزیز صاحب کو لیکن وہ ہمارا فیصلہ بعد میں جلسہ ہے تو اس وجہ سے ان کی بصروفیات تھی تو میں جوات کازمی صاحب کو دعوت توان کا وہ آئے اور مختصراً بات کریں جناب جوات کازمی صاحب جوات کازمی صاحب میں تحریک تحفظ پاکستانی نے پاکستان کی تمام قیادت کو اور آپ تمام لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ظلم اور جبر کے اس حبس کے موسم میں آپ تاریخ کی بہت دروس سمت میں کھڑے ہیں اور آپ کی آواز تھنڈی ہوا کے جھوکوں کی طرح ہے اور یقین رکھیں کہ اس سے پہلے بھی انسانی تاریخ میں جب بھی نمرود فران اور آمان کی شکل میں خدا کے بندوں کو کچلا گیا دبایا گیا تو مشیعت عزدی نے انہیں یہ خوشکبری دی کہ خدرت خدا بندی یہ ارادہ رکھتی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں پر انعام کریں گے جنہیں اس زمین میں دبایا جا رہا ہے اور انہیں ہی امام اور خدا کی خلق کا وارث بنائیں گے تو یقین رکھیں کہ ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی ضرور رنگ لائے گی اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور آئین پاکستان ہی وہ ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے اور آخری بات کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو آئین شکن ہیں آئین شکنوں کے پپٹ اور تفیلیے ہیں یا اس آئین شکنی کے بینیفیشری ہیں کہ اب بس کر دیں بہت ہو چکا ہے اس ملک کا ہر ہر شہری یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے حقیقی آزادی لینی ہے اور حقیقتاً ایک آزاد شخص کی طرح رہنا ہے اے جنگل کے قانون گروہ جو چاہو بناو تازیریں تم شوق سے ہم دیوانوں کو ہر روز لگاؤ زنجیریں ہر روز ہر رات سجا کر مقتل کو تم خواب تو دیکھو بان چاہے وہ وقت بھی آتا ہے لیکن جب الٹی ہوں گی تدبیریں اور تم اپنے شیش محلوں کی اب خیر مناؤ تاز ورو پھر شور اٹھا ہے زندہ سے پھر گونج رہی ہے تکبیر امران خان صاحب کے ڈیالہ جیو میں ہوتے ہوئے ہم تو عمر یو صاحب کو وزیری آتم سمجھتے تھے اور اسی لئے ان سے کہہ رہے تھے بار بیٹ ٹائم کی لیکن انہوں نے یہاں بھی لیڈر آفتی اپوزیشن ہوں دیکھا کردار ادا کیا اور حق ادا کیا اسی لئے اپنی تمام باتیں جو ہیں وہ کی ہیں میں گزارش کروں گا جب بھی آئین کی بھالی کی بات ہوگی اور جب بھی آئین کی پاسداری کی بات ہوگی تو لطیف خوصہ صاحب کا نام آئین اور قانون کے پاسداروں میں اس طرح سے لکھا جا چکا ہے اور آج بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی اس حوالے سے کسی تاروخ پر محتاج نہیں ہے میں گزارش کروں گا جناب لطیف خوصہ صاحب سے کہ وہ تشریف نہ ہے اور افتے خیالات کیا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حفظ مراتک کے تو برقس ہے کہ میرے سیکرٹری جنرل یہاں تقریر کر گئے قائدین گرامی قدر کی بھی آپ نے بہت سیر حاصل فرمولدات اور ان کی ارشادات سنیں باہر کے بلا کسی تشریف کے جس طرح عبار ریوب صاحب نے کہا ریاست کی بڑی خوبصورت تعریف جو کر دی ہے وہ آئین نے مقدر کیا ہے پاکستان کے عوام کو آئین میں اگر ریاست ہے اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور جو عوام پر محیط ہے باقی سب سروسز ہیں سروسز ہیں جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسزز سے جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہیں ریاست کے اور ریاست صرف عوام ہے اور آرٹیکل پانچ بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے لائلٹی ٹو دی سٹیٹ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی ریاست عوام ہے صرف میں حیران ہوتا ہوں ریاست 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 کے بات کرتے وہ مقدر حلقہ جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے یعنی مماثلہ دونوں نے پاکستان کو ٹیک آور کر لیا ہے خدا کا خوف کرو بھائی آپ ملازم ہو آپ ادارہ بھی نہیں ہو ادارہ بھی نہیں ہے اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حتمیت کر رہا ہے یہ بھی عجیب بات ہے اور وفاداری جب آئین کی ہے تابداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل پانچ میں اور وفاداری ریاست کی ہے عوام کی ہے یہ ہر ایک پر لازم اور واجب ہے چاہے وہ آرمی چیف ہے چاہے وہ چیف جسٹ تو پاکستان ہے چاہے وہ سطر پاکستان ہے چاہے پرائم منشٹر ہے چاہے کوئی بھی ہے اس پر واجب اور لازم ہے سو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دی ہے اس کی حیرت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے کل کی ایک مزہ کا خیز پرس کانفرنس تھی جس میں ماشاءاللہ ایک اے ڈی جی جو ہے ایس پی آر نے ایسا یہ ہاتھا کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں اور یہی بات جو ہے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا اور اس ادارے کو جس کو اگلیا کہتے ہیں جس کو جلی شریح کہتے ہیں اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکن کے رکھا ہوا ہے یہ ان چھے جزز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جزز نے اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے ہائی کورٹوں نے سبھی نے سبھی نے کہہ دیا کہ جی ہم انڈر سٹریس ہیں انڈر پریشر ہیں ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے اور اس سے واضح ہو گیا اور یہ جو ہیرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اثر من اللہ صاحب کی جو کومنٹس اور ابزرویشنز آتے ہیں انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبروگیشن کر کے رکھ دی ہے اس کے مترادف ہے کیونکہ آئین کے تین ستون ہے ایک ستون کو آپ نے پابازنجیر کر دیا ہوا ہے آپ ہم تو یہی کہتے تھے ہمارا محقب بلکل صحیح تھا ہم جیل میں بار بار جب کرتے تھے صبح سے شام تک جو ہے عمران صاحب کا ٹرائل جلتا تھا وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں فیصلہ تو کہیں اور اسے جا کے انہوں نے ڈیکٹیشن لینی ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈیکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارنے کے مدار عادف ہے ہم اس یلغار کو بھی مسترد کرتے ہیں نو مئی کا جو بیانیاں دیا گیا ہے جس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے بہت اچھی باتیں کی شامی صاحب نے لیکن شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ مفامت کی بات کرتے ہیں مفامت کس سے ملازم سے ملازموں سے مفامت کر دی جاتی ہے وہ پہلے ہمارا حق تو مانگے مافی کی باتیں کرتے ہو اور مافی تم مانگو مافی جو تم نے پیسیس سال چالیس سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشلللل لگا کر رکھا ہے مارشلللل لگا کر عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس دلت اور رسوائی میں دھکیلا ہے مافی تم مانگو ہے اس عوام سے اور پاکستان سے مافی کی باتیں کرتے ہو پھر مافی کس لیے مانگے اور کس سے مانگے تمہارے سے ہم نے تو کبھی قائد عاظم سنا بھی نہیں تھا قائد عاظم میں خود گورنر رہا ہوں میں سینیٹر رہا ہوں وفاقی مدین رہا ہوں میں اٹرینی جرلل پاکستان رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جنہ ہاؤس بھی وہ اگزیسٹ کرتا ہے اوہ بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اگر وہ باقی جنہ ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی ایک قومی ورسے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوگیشن کر کے اپنی رہشگاہ بنا لیا اپنا گھر بنا لیا باقی چیزیں کہتی گئی ہیں میں اس لیے دورانہ نہیں چاہتا نہ آپ کے درمیان باقی زیادہ دیر لیکن آج جو تشدد میں لہور سے سیدھا آ رہا ہوں آج جو تشدد کیا گیا ہے وقلا پر پرامن وقلا کا اتجاج تھا لہور میں وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہتے تھے اور وہ جو ہے اپنا کراچی ہال میں آنا چاہتے تھے اتجاج کنا اور اس قدر آسو گیس کیا گیا ہے اس قدر لاتھی چارٹ کی گئی ہے اس قدر تشدد کیا گیا ہے کہ سارا گرد و غبار جو ہے پھیلا ہوا تھا اور سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو کے قریم جو ہے مقلا کو گرفتار کیا گیا ہے اس جمہوریت کی بات کرتے ہو یہ پنجاب میں تو پولیس سٹیٹ بنا دی گئی ہے اور یہ اس لیے خوف پھیلایا گیا ہے تاکہ کل جو ہے پاکستان تحریک کے انصاف کا پرامن اتجاج سے مانے لکھا جائے اور ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ دیکھیں کوئی بھی نہیں نکلا اس میں تو اتجاج ہوا ہی نہیں ہے لہذا ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا بیانیاں صحیح ہیں پہلے سمت کو درست کریں آئین کی بالکل پاسداری تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ نے آپ کو یہ سروس سمجھ کے اور آئین میں یہ دیے ہوئے عوام کے اقتدار کو تسلیم کریں اس کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتا تھا بار بار بڑے باباں کے دول کہتا تھا ووٹ کو عزت دو او بھائی اب تو شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں یہ کہتے ہوئے یہ اس بیانیاں سے ووٹ کو عزت اب کنہ گئی تمہاری ووٹ کی عزت مجھے جب اس نے خاجہ ساگ رفیق نے مبارک دی کہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے جیتنے کی کیونکہ پاکستان لاہور لاہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلکہ لاہور کا دل ہے تو اس نے جب مجھے مبارک دی اخلاقی درست تو اپنے بڑوں کو بھی دے دیتا نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا تھا تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا تو اس کے کت کٹ میں اضافہ ہوتا اور اچھی روایت بنتی اگر شہباز شریف ہارا ہے لاہور سے چونکہ مجھے پتہ ہے کہ لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے جو کہتے تھے لاہور ہمارا گڑھ ہے اور شرم آنی چاہیے خاجہ آصف کو جو کہتا تھا کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے اب اس کو خود یہ میں اس کے الفاظ دور آتا ہوں کہ بھائی تم رہانہ ڈار سے ہارے ہوئے اتنی بری طرح سے ہارے ہوئے اور تم آج مفاقی وزیر بنے بیٹھے ہو اور گز بیٹھیوں کو پہلے نکالے تو صحیح اگر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے ہمارے عوام کے اقتدار کو تسلیم تو کریں ریاست کی تعلیف پر عمل تو کریں ریاستی اداروں کو جو ہے ان کے مقتدر ہونے کا جو احساس آئین نے دیا ہے وہ پہلے بہات تو کرو اور پھر بات کرو ہمارے سے بگرنا آئین میں ہر چیز لکھی ہے ہم نے کوئی مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا اور اس میں بھی یہی چیزیں دور آئی گئیں ہم نے مینڈیٹ عوام کا ماننے سے انکار کر دیا ہم نے دھتکار دیا جس کو ایک سو ساٹھ سیٹیں ملی تھی اور ہم نے وہاں مسلط کیا جبری اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا خاکم بدہن مت دہرائیے وہی جو ہے شاخصانہ آپ اسی کو گلتی کو دہر آ رہے ہیں آپ عوام کو پھر دھتکار رہے ہیں عوام کی غیض و غضب سے ڈرو اور ہمیں مت ڈراؤ جس طرح کہا گیا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئیں میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا مجھے گرفتار کیا گیا تم اور کیا کر سکتے ہو گولی مار سکتے ہو نا مار دو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جہان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تم نے بھی ایک دن اللہ کو جہان دینی ہے دھرتی ماں پہ رحم کرو ترس کرو اس کو اجار کے رکھ دیا ہے نوچ نوچ کے لٹیروں نے ڈاپووں نے سرے محل بنائے ہیں اور اس کے بعد پارک لین بیوز بنائے ہیں اور ون ہائٹ پارک پیلس بنائی ہے جس کو جو ہے پچاس عرب میں بیچا گیا ہے تو شرم بھی تمہیں نہیں آتی ہے پھر بھی باباں کے دول کہتے ہو کہ ہم نے دمڑی نہیں کھائی ہے وہ سارے کیسز جو ہے جو آپ نے فیصلے کرا کے صاف کروا کے دودھ کے دلے ہوئے ہو گئے ایک ایک کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کیونکہ میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا اور ایک ایک کیس جو ہے الزام سچا ہے اور وہ بیچارہ عرشد شریف اپنی جان دے گیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا اس کے پاس بھی پورا ان کا پچھا چھتھا موجود ہوتا تھا تم نے اسے مار دیا مارو اور بھی جتنے مارنا چاہتے ہو لیکن دھرتی ماں سے جو پیار کرتا ہے وہ تمہارے خوف سے نہیں رہے گا آج میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چور رکیروں کی طرح ملک چھوڑ کر بھاگوں گا میرا مرنا جینا میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے مجھے بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھلا لیں میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا اور یہی ایک عمل ہے جس سے انشاءاللہ حقیقی آزادی ملے گی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں جو قائدین بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ علم اٹھایا ہے آئین کے تحفظ میں پاکستان کا وقار پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وجود ہے پاکستان پائن نبا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور ہمارے دو مین مقررینے بھی رہتے ہیں اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں یہ کچھ نام ایسے ہیں جن کے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم ان کو موقع نہیں دے سکے ہمارے آئی لیف انصاف لائر فورم کے شاداب جعفری صاحب ہے سینئر لائر ہے عویس احمد خان صاحب عزر صدیقی صاحب علامہ احمد اقبال رزوی علی بخاری علامہ صغیر صاحب ابن حسن ایڈوکیٹ عصیب رضا ایڈوکیٹ زہیر نکوی اور ہمارے ہیمن رائٹس کے ہمارے نمائندے ہیں راج علی عاقت علی خان صاحب اب آپ سب کے مشکور گئے آپ آئے ہمیں ٹائم دیا لیکن وقت بہت کم ہے اس لئے اب میں جس شخصیت کو داؤں دے رہا ہوں وہ ایک ایسے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا علم بلند کرتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہماری پوری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایک وکیل ہونے کے ناتے وہ ڈٹے رہے پارٹی کو منظم کیا اور آج الحمدللہ جن قوتوں کا یہ خیال تھا کہ وہ پارٹی کو کمزور کریں گے متحد ہیں اور آئین اور قانون بارہ دستی کا سفر جاری ہے مداوے تک ہتاب دوں گا چیرمین پاکستان تیریک انصاف جناب گوھر علی خانہ بکیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ فہلے سب سے پہلے اکابرین ہمارے تحریک کے اور چیرمین سر جناب محمد خان اچھک زیسا اور سارے معزز حواتین و عزراء میں سب سے پہلے تو اس بات کا اظہار کروں گا کہ جو ٹاپک آج رکھا گیا ہے تحفظ آئین پاکستان آج یہ سب سے امپورٹن موضوع ہے کیونکہ جب بھی تحریکیں چلا کرتی تھی تو ان دنوں میں چلا کرتی تھی جب ملک میں مارشل لا ہوا کرتا تھا اور آئین سسپنڈ ہوا کرتا تھا لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم یہاں کڑے ہیں کہ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ یہاں ڈیموکرسی ہے اور آئین انفیکٹ ہے برس کی تحفظ کے لیے ہم نکلے ہیں کیونکہ عامل درامت آئین پہ آملاً ختم ہو چکا پوری دنیا کی تاریخ ہٹا کے دیکھیں ساری دنیا کہتی ہے روینڈا تو ایک الگ ہے کیوں سنٹرل حکومت ختم ہو گئی تھی یا آئین نہ ہونے کی وجہ سے صدا محسین بھی ایک مرتبہ ایسا کیا کرتا تھا جب بھی الیکشن کرواتا تھا 99% لیا کرتا تھا آج سے 2021 میں جب ارجنٹینہ بینکرپٹ ہوا تو دنیا اس بار پہ پکر منتی کہ سو سال پہلے جو دنیا کا چٹ امیر تری ملک ہوا کرتا تھا وہ بینکرپٹ کیوں ہوا امریکن کانگریس نے سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا اور سپریم کورٹ کانگریس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے کمیٹی میں جسٹس کینینی کو بلایا کمپیریزن کروایا دنیا کے آئینوں کا کہ تحفظ کیوں ضروری ہے آئین میں کیا ترامیم کی جائے آپ اس کی انٹرپٹیشن کرتے ہیں تو ہم کیا سٹپ لے لیں تو جسٹس کینینی نے میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جسٹس کینینی کا ووس بیفور دی کانگریس کمیٹی وہ سپیچ ضرور دیکھ لیجی گا اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بنیادی حقوق اگر آپ کا ملک بچا سکتا حقوق آئین پہ ہوتے تو اگر بچنا تھا تو سب سے پہلے یویس سسار بچتا کیونکہ اس نے کمپیریزن کروائے کہ بنیادی حقوق یویس کے کنسٹیچوشن سے زیادہ یویس سسار کی کنسٹیچوشن میں موجود تھے بر اس سے پوچھا گیا ملک ڈیوائیڈ کیوں ہوا اور کس وجہ سے تو اس نے ایک مثال دی اور اس نے یہ کہا کہ ہماری خوبی یہ ایکوالٹی امریکن کی کہ کانگریس اور پریزیڈنٹ جب ڈڈلاک آ جاتا ہے تو حکومنٹ کلوز ڈاؤن کی طرف جاتا ہے شیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے گومت لیکن انہوں نے کہا یویس سسار کی تباہی اور یویس سسار اس کے جو اتنے ویخنتیں وہ نہیں بچا سکا اور انہوں نے مثال یہ دے دی کہ وہ تین ارگن جو سٹیٹ کی ہوا کرتے ہیں وہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو اٹھ میں چیکن بیلنسز نہ ہو مکننہ قانون بنا لے اگزیکٹیو ایمپلیمنٹ کر دے عادلیہ اس کی تشریق کر لے انہوں نے کہا تھا سب سے بڑا پرابلم یویس سسار کا یہی تھا کہ سارے طاقت کا سرچشمہ ایک بندے میں ہوا کرتا تھا یہی یہی تباہی کا سبب ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے حکومت بنے یہی عینی تقاضہ ہے وہ عوام کی سپورٹ اور ووٹ سے بنے ووٹ ہو تو فری فیر اور ٹرانسفیرنٹ ہو حکومت جائے تو پبلک سپورٹ اور منڈیر سے محروم ہو کے جائے وہ کسی کی انٹرفیرنس نہ نہ جائے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کا موقع کیا ہے کو ان کا آپشل موقع دیتا ہوں جو ہم بیان کر چکے ہیں سب سے پہلے آئین میں ترمیم ہونے چاہیے یس ہمارے آئین میں بھی ترامیم ہونے چاہیے یہ متقاضی ہے کہ آئین میں مزید ترامیم ہو انڈیا میں اور ہمیں کٹے ازاد ہوئے ہیں انڈیا نے ایک سو چی ترامیم کیے امریکہ دموس رجڈ ہے ہمارے آئین میں بھی ترمیم ہونے چاہیے لیکن پاکستان پاکستان تحریک انصاف ہر طرق سے مخالفت کرتی ہے کہ پرسن بیس لیجسنیشن ہو کسی ججز کو آپ ٹھینیور بڑھائے یا کسی کا ٹھینیور آپ ختم کرے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا موقع ہے کہ ایمن الے فور پی ایس پی ایسو کے ججز جو آئے تھے جو فیصلے دیئے تھے ان کو اٹھا کے دے کے ججز کے ایج میں اگلپونہ رہ گیا تھا واپس کرو نائنٹین سیونٹی تری کی اوریجنل کنسٹیوشن پہ تو ہم اگری ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا سال چالیس سال سے تھا مشرب نے چینج کر کے پینتالی سال پہ رکھا تھا واپس کرتے ہو تو کسی کو کوئی اختلاب نہیں ہے یہ اوریجنل کنسٹیوشن تھا سب سے پہلے یہ کہ آپ الیکشن کراتے ہو اور میں اس بات کی دوبارہ تذکرہ کروں گا اور وہ کل کی پریس کانفرنس کے سلسلے میں یہی سازش ہے کون سازش کروارا ہے جو پاکستان کے ایک ادارے کو جس کو ہم احترام سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک دوسری کی مخالفت ملایا جاتا ہے سب سے پہلے یہ کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہاں جو فیکس ان فگر آپ کو دیئے گئے ہیں وہ فام پوٹی ساون کے طرف فگر دیئے گئے ہیں سب سے پہلے یہ ہم سازشی ٹولہ نہیں ہے ہم ان الفاظ کی سخت مضمت کرتے ہیں پاکستان تحریک انسام کو ٹولہ کہنا اس دن کو رات کہنے کے برابر ہے جو آپ کو فگر دیتے ہیں کہ ہمارے وقت میں سات پرسنڈ ووٹ پڑا آئے یہ فام پوٹی سیون سے پڑا گیا ہے کل آپ کو ساری دنیا کی ریپورٹیں موجود ہیں پاکستان تحریک انسام اس وقت اس ملک کی سیونٹی پرسن پپولر جماعت ہے پاکستان تحریک انسام وائٹ پیپر ایشو کر چکی ہے ہم ہنڈرڈ ان ایٹی سیٹ جیت چکے ہیں قومی سمبلی میں ہمارے پاس ٹو ترڈ میجارٹی ہے ہمارے پاس پنجاب میں کمپلیٹ میجارٹی ہے ہمارے پاس ٹو ترڈ میجارٹی ہے کے پی کے میں ہمارے پاس سندھ میں سیٹیں ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں سیٹیں ہیں اس وقت اس ملک کی واحد فیڈریٹنگ یونٹس کو کنیکٹ کرنے والی جس کی چار صبح اور وفاق میں نمائندگی ہو وہ پاکستان تحریک انسام ہے یہ کہنا کہ ہمیں سات پرسنٹ ملا آئے آپ دوبارہ کریکشن کر دیں ہمیں کل کہا گیا کہ ہم سازشی ٹول آئے ہم نے کبھی سازش نہیں کی اپنے سازش کرنے والوں کو بے نکاب کرو اور اسی کے لیے ہم آج یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ان سازشیوں کو بے نکاب کرنا ہے ہمیں ٹولا نہ کہنا ہمیں سازشی نہ کہنا اب آپ کو اچھا ایک چول فگر دیتا ہوں حکومت ختم ہونے کے بعد ملین لوگ نکلیں عمران خان صاحب کے سپورٹ میں نکلیں اس نظریہ کے سپورٹ میں لگنے آئین اور قانون اور انصاب کی بھالہ دستی کے لیے نکلیں ہم نے ساٹھ سے زیادہ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے ہم نے اس ملک میں تین سو سے زیادہ کنونشنی کی پانچ سو سے زیادہ رینیز ہم نے نکالی اور اس سب میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا ریپورٹ دکھا کے دیکھیں اس میں میرے ملک کے بچے ہیں اس میں بوڑے ہیں اس میں عورت ہیں اور اس میں ہر واقع اب لائیو کے لوگ ہیں اور انہوں نے کبھی اس ملک کا گملہ تک نہیں ٹولا ہم سازش نہیں ہیں ہم ملک کے وفادار ہیں اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے اور ہمیں کسی کی سرٹیپکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دیکھوتا ہے کہ الیکشن کے بعد جب ہم کوشش کرتے ہیں آگے کی طرف بڑے کونے جو پیچھے کی طرف دکھے لڑا ہے آپ کو پاکستان تحریک انساب کا اصل موقع بیان کر چکے میرے مائن کروارا ہوں میں نائن پھے کوئی ضرورت نہیں تھی پریس کانپرنس کی ہمیں اتنا ایکسکلوسیولی کر کے ٹارگٹ کرنے کی ٹو ہنڈر اینڈ سیکسٹی تر کور کمانڈر کانپرنس کیوزنے والے دن پانچ بارچ کو ہوئی تھی ٹو ہنڈر اینڈ سیکسٹی تر کور کمانڈر کانپرنس منگل کے دن پانچ مارچ کو ہوئی تھی چھ مارچ کو ہڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل تھا میں بھی وہاں موجود تھا اس ٹرائل کے بعد میں نے پریس ٹاک کی تھی اور میں نے موقع بتایا تھا لیکن وہ خان صاحب کی موقع میں ریپیٹ کر رہا تھا کیونکہ خان صاحب نے چھ مارچ کو جیل میں ٹو ہنڈر اینڈ سیکسٹی ترنڈ کور کمانڈر کے پریس رینیس سے اتفاق کیا تھا اور ہم کنڈم کر چکے ہیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہ سی سی ٹی بی پھوٹیج لے آؤں اس کے تحت اک جاؤں کہ خان کو کس نے افڈکٹ کروایا تھا وہ سارے پھوٹیجز پملک کے سامنے رکھو ان لوگوں پہ ہم کب کے پچیس میں کو ہماری پیٹیشن پڑھی ہے یہی خان صاحب نے جیل کے اندر کہا تھا آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں وہ دوبارہ گوگل کر کے دیکھ لیں یہی ہمارا افشلی سٹیٹمنٹ ہے ہم نے کہا ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ میں ہے اور کہاں جائے ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کمیشن بنائے کیا پہلے کمیشن نہیں بنے تھے کیا مرتضی بھٹو کی جو ڈیت ہوئی تھی اس کیلئے ساروینگ ججز کی چیپ جسٹس پہ مشتمل کمیشن نہیں بنی تھی ہماری بھی تو سولہ شہدہ ہوئے ہر مرتبہ یہی کوشش کہ ہم پرسکان پرس کریں آپ کی پرسکان پرس پہ پرسکان پرس کریں لیکن ہمیں اٹیک کرتے ہو سیونٹی پرسن عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہوئے پارلمان میں آگے بولنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنی کی کوشش کرتے ہیں آواز چھپایا جاتا ہے جسر عمر صاحب نے کہا ٹائم مانگے تو پوائنٹ آپ اڈر پر ٹائم نہیں دیتے بات کرو تو اس کو میوٹ کراؤ صرف اس لیے کہ قوم کی خاطر آواز اٹھاتے خان صاحب بارہا کہے چکے ہیں ملک بھی ہمارا ہے پوجھ بھی ہماری ہے اور انشاءاللہ رہے گی کون ہے جو اس میں تبرہ کر ڈال رہا ہے میں نے آپ کو یاد کروایا اپنے اپیشل سٹیٹمنٹ اس لیے کل کا دیا گیا فگر اور الزامات جو لگائے گئے ہیں دوبارہ ہم ان سارے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور جس نے بھی ہمیں انتشاری ٹولہ کہا ہم ان سے بھی ماپی کے طلبگارے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ماپی آپ مانگو اس الباس کی ہم جان کے نظرانے دے کے آپ کا دفاع کریں گے آپ کے سرویسز ہمیں جان سے عزیز ہے لیکن ہمارے بھی حقوق ہے یہی الفاظ خان سامنے چھ مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی پور کو اڈیالا جیل میں اس سارے میڈیا کے سامنے دوبراہے تھے اور میں نے یہی الفاظ باہر آ کر کے میڈیا کو پریس ٹاک میں دوبارہ دیئے تھے ایک بار میں صرف یہ کہتا ہوں اور یہ افسوس کا بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر انتشار پیدا ہوگا تو انتشار میں کس کا پیدا ہوگا آخر میں صرف یہ ایک شیر کرتا ہوں میرے کبھی شیر پی پڑے نہیں ہے لیکن بات دل پہ لگتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں آمن ہو ملک آگے کی طرف بڑے ہم نے آئی میپ کو جس طریقے سے کل بتایا گیا ہم نے آئی میپ کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی امداد بند کریں ہم نے آئی میپ کو کوئی لیٹر نہیں لکھا کہ پاکستان کی امداد کو کھم کریں ہم نے ان کو ریمائنڈ کر آیا تھا کہ free fair and transparent election کرانا آپ نے accept کر دیا تھا اور ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تو ہمیں آن بورڈ نہیں دیا جو ہم پارلیمنٹ میں کہتے رہے ہیں کہ ازرائیل اور ایران کی stand up پہ وزیر خارجہ نے اعتماد میں نہیں دیا پارلیمنٹ کو سعودی وقت آنے کے بعد پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اسی طریقے سے ہم یہ پوائنٹ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کوئی سازش ہے کروانے والے کون ہے جو پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کو الزام کی بنیادیں لگا کے دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے فراز سامنے سے ہی کہا ہے چراغ سب کی بجنگیں ہوا کسی کے نہیں انتشار ہوگا تو فائدہ کوئی اور لے گا اللہ کرے ہمارا مل قائم دائم ہو اور عید کے مطابق ہو بہت شکریہ اب ہم اس تقریب کا جو علامیہ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کے لئے میں دعوت دوں گا سید ناصر شیرازی صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے اس تقریب کا علامیہ رکھیں سید ناصر شیرازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈاکومنٹ انڈورس ہوا ہے تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ سے اور میں یہ چاہوں گا کہ اس ڈاکومنٹ کو جو ایک کلیکٹیف وزڈم کو لیپیزنٹ کرتا ہے اگر آپ سب بھی انڈورس کر دیں گے تو جتنے بھی سوسائیٹی کے نمائدگان صحافی حضرات بکلہ اور دیگر لوگ تشریف فرماتے یہ ان سب کی انڈورسمنٹ قرار پائے گی یہ آل ریڈی ایک نالج بائی در ریڈرشپ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اعتماع تحفظ آئین پاکستان کیوں اور کیسے کے علمان سے مونکدہ عظیم الشان کانفرنس جس میں سوسائیٹی کے تمام طبقہ بکلہ انسانی حقوق کی تنظیموں علماء کرام امائدین صحافی حضرات اور معاشرے کی برجستہ شخصیات کی اہم نمائدگی موجود تھی میں درزیل مشترکہ اعلامیہ پر اتفاق کیا گیا آئین پاکستان وہ مقدس دستویز ہے جو وطن عزیز پاکستان کی جغرافیائی اکائیوں سوسائیٹی کے تمام طبقات اور پچیس کروڑ عوام کے لیے مشترکہ طور پر متفقہ ہے پاکستان کی داخل عبادت انسجام اور ترقی کے لیے اس آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درامت یقینی بنانا ضروری ہے آئین پاکستان تمام سیاسی مذہبی سماجی اور انتظامی اداروں اور گروہوں کے لیے دستویز وحدت کی حیثیت رکھتا ہے یہ آئینی اداروں کی حدود اور اختیارات کی تقسیم کو واضح کرتا ہے جس کے تحت آزار عدلیہ قومی اممگوں کی ترجمان مکننہ دائرہ اختیارات کی پابند انتظامیاں اور سردوں کی محافظ مسلح افواج کی حدود کا سریح تیعین کیا جا چکا ہے آئین پاکستان کی روشنی میں بنیادی حقوق کی حفاظت اور اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رکھنا ہی ملک میں جاری بہران کے خاتمے کے لیے رہے حل ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان متفقہ سوشل کانٹرکت یعنی آئین پاکستان پر اس کی روح کے مطابق عمل درامت کے لیے ملکی منظم پورام عوامی جدوجود کا اعلان کرتی تاکہ قومی مفاد کے لیے قومی مفاد پر مبنی فیصلہ جات کے لیے پارلیمنٹ کو خود مختار بنایا جا سکے حقیقی جمہوریت کا قیام ہو عوامی رائے کا عملی احترام ہو اور جن کو عوام ووڈ دیں انہی کو عوام کی نمائندگی میں حکومت سازی کا مکمل حق ملے اور ملک میں سیاسی عمل کے لیے برابری کا محول پیدا کیا جائے اور اسی طرح وطن عزیز پاکستان میں بے گناہ اسیروں کی رہائی اور جبری گمشدگی جیسے غیر آئینی امور کا مکمل اور مستقل طور پر خاتمہ کیا جا سکے اور ملک اور سوسائیٹی کو لا آبائیڈی سوسائیٹی بنایا جا سکے اگر آپ سب کا انڈورسمنٹ اور اکنالیجمنٹ ہے اس کے لیے تو ایک سلوگن لگاتے ہیں پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے آپ تائید کریں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان زندہ پاکستان آئین پاکستان پائندہ آپ سب کا بہت شکریہ اب میں اس تقریب کے لیے ہم نے کچھ قراردادیں بھی مرتب کی ہیں جن کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دونگا سنولا بلوج صاحب کو کیوائے اور قراردادیں آپ کے سامنے رکھیں سنولا بلوج شکریہ خونزادہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیرے تمام منقضہ سیمینار بونوان تحفظ آئین پاکستان کیسے اور کیوں میں منظور شدہ مشتر کا قرار دالے یہ اجلاس ملک میں بنیادی انسانی عقوب کی پامالی جبریگم شدگیوں کو یہ اکثر مسترد کرتی ہے اور آئین پر اس کی روح کے مطابق قبل درامت کا مطالبہ کرتا ہے اور تمام سیاسی قیلیوں کی غیر مشروع تریائی کا مطالبہ کرتا ہے مشنور امران خان صاحب پاکستان نمبر دو پاکستان میں بالخصوص صوبہ پنجاب سن بلوچستان اور خبر پختن خواہ میں گندن پوران اور کسانوں کے استحال کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے کسانوں سے گندن تہشدہ قیمت پر خرید کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کسانوں کو سہولیات دینے کا مطالبہ کرتا ہے اور بالخصوص گندن درامت کے کرپشن برمبنی فیصلے کے ذمہ داروں کے خلاف فل فور کاروائی کا مطالبہ کرتا ہے یہ ایوان فلسطینیوں کی جدد جہد آزادی کی مکمل امایت کا اعلان کرتا ہے اور اسرائیلی جاریت خضا میں جاری اسرائیل کے آتوں قتل و عام کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے پاکستانی وزارت خارجہ کو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنے اور مسئلہ فلسطین و کشمیر کو عالمی سزا پر اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ اسرائیلی کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر مستند کرتے ہوئے اسے پاکستان کی اساس کے خلاف سازش قرار دیتا ہے سوبہ بلوجستان نمبر چار جاری بجلی کے بوران کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے ہیوان ملک میں جاری مہنگائی کی لائر بد انتظامی کانو شکنی اور عام آدمی کے استثال کی شریعت الفاظ میں مضمت کرتا ہے نمبر چھے بلوجستان میں چمن گوادر اور دیگر علاقوں میں عوامی درنوں کی عمایت کرتے ہیں علاقائی وسائل پر پہلا حق ان علاقوں کا ہے اس اکس محرومی بے چھینی کو جنم دے رہی ہے ملک بر میں مادری اور قدرتی وسائل پر بکامی عوام کے پہلے اکس کو تسلیم کیا جائے اور ان کا اکس دیا جائے نمبر ساتھ وطر عزیز میں غیر ملکی مداخلت کی روکتام آزاد خارج پالیسی آئی ایم ایف کی غلامی کا خاتمہ اس تحریک کی پہلی ترجیح ہے آزاد خود مختار ریاست کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ کسی بلک کو اڈے دینے کا فیصلہ بھی کی مضمت کرتے ہیں کسانوں اور وقلہ پر تشدد پر گیوان شدید الفاظ اس کی مضمت کرتا ہے بالخصوص جو نور میں آج ہوا آزادی ازاری رائے پر نمبر نو آزادی ازاری رائے پر عمل درامل یقینی بنا جائے ایکس سابقہ چویچر پر پابندی ختم کیا جائے اور آزاد صافت کے لئے میں جیل و زندان کی صحبتیں سہنے والے اور جان کا نظرانہ پیش کرنے والے تمام سیاسی تحریکوں اور جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہے شکریہ شکریہ سنوالا بلو صاحب بس آج ابھی ہماری تقریب کے سب سے آخری سپیکر اور حلو جس شخصیت کو اب میں دعوت دے رہا ہوں بہیسیت ایک سیاسی طالبی لہو ہم ان سے انسپارڈ بھی ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں مظلوموں کی آس بنے ہمیشہ جب بھی پاکستان میں آئین کو پامال کیا گیا تو یہ اپنے والد صاحب کی طرح جس طرح ان کے والد صاحب تھے جو نے ہمیشہ سابراج کے خلاف جدوجہت کی آزادی کی لڑائی لڑی انہوں نے اس ملک کے اندر ہمیشہ آئین کے لئے لڑائی لڑی اور جس طرح ہمارے بانی چیرمین طریقین صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی اسی طرح حقیقی آزادی کا تصور لے کر ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے اندر سیاست کی ہم سب کے محسن ہیں ہم سب کے رہنما ہے ملی رہ پر ہے ملی رہنما ہے مخترم محمود خان عچقزی صاحب کو دعوت دیتا ہو کہ وہ آئے اور آپ لوگ سے مخاطب ہو ملی رہنما ہے 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 بسم اللہ رحمن رحیم تحفظ آین پاکستان کے انتہائی مؤزز رہبان نے کرا مختلف پارٹیوں کے سیاسی کارکنوں یہاں ہال میں موجود خواتین و وزرات میں بلکل آٹھ ملٹ سے جیسے حکم ہے آٹھ دس ملٹ لوں گا جلدی جلدی جو کچھ مجھے آتا ہے کہوں گا انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ پاکستان کے ان بہادر سیاسی کامرین نے ایک ایسے جہاد کا آغاز کر دیا ہے جس کے بغیر حقیقی ازادی کا تصور غلط ہے حقیقی ازادی پاکستان میں تب آئے گی جب لوگوں کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی جب ملکی داخلی اور سیاسی بہرینی پاکستان اوان کے منتخب لوگ تشکیل دیں گے جب ملک میں کسی فرقے کا کسی فرقے سے جگڑا نہ ہوگا کسی فرقے کا کسی فرقے پہ باردستینی ہوگی کسی خاص بات زبان بولنے والی قوم کا باقی قوم یقین پھر باردستینی ہوگی اور یہاں رہنے والے لوگ بلوچ پشتون سندھی سرائکی پنجابی جو اپنے اپنے آبائی وطنوں میں ہزار سال سے آباد ہیں جب ان کے وطنوں میں اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی نیام توم پہ آئینی طور پہ پہ وہاں کی روبوں کا تسلیم نہیں ہوگا پاکستان میں اکرہ کی ازادی کا تصور نہیں آسکتا پاکستان میں جب آئین کی بات ہوتی ہے آئین کی بات دستی کی بات ہوتی تو بعض ہمارے جن کو کچھ سال نے تمہ دار مجھتے ہیں جیسے یہ مقاملہ ہمارا ان سے رہے نبابا سے نہیں ہے پاکستان کا آئین تمام اداروں کو بشمول سرکار ملازمین کے اپنے اپنے فورم کے ڈیفینیشن کر چکا ہے جب تک ہم اپنے اپنے حدود میں نہیں رہیں گے تو پاکستان دکھ کی بات ہے پچھتر چونک ملک دنیا جہان دریاؤں کا مرکز دنیا جہان کی بہترین یامتوں کا خزانہ لیکن معافی چاہتے ہیں ہم ہم بلکل بیک منگے بن گئے ہیں ہمارے دوست ہمارے نام نہار لیڈر صاحبان باقیدہ میں کیا کم ہوں فقر فقر بلکل فقر فقیر نائے صدا کر چلے میرے خوش رو ہم نہیں مانتے پاکستان پچیس کرو انسانوں کا ملک ہے سورہ رحمان میں علماء سار بیٹھے ہیں سورہ رحمان میں اللہ پاتھ نے انسان کو جب اپنی کائنات کی بات سمجھانی کے بعد بات کی ہے تو اسے اپنے نعمتیں گلوائی ہیں میں کیا کر رہا ہے ہوگا it is unconstitutional غلط ہے اس کے خلاف اٹھنا جہاز ہم یہ کہنے آئے ہیں ہمارا آپ سے کوئی جگڑا نہیں بسم اللہ کیجئے بات ہو رہی ہے نو مہی کی کوسر سب بڑے وکیل ہمارے دوست سے بیٹھے ہوئے بس یہ یہ برا عمل ہوا ہے پاکستان میں پہلا مرشل اپنے گونے لگایا دوسرا مرشل لگایا تیسرا مرشل لگایا کیونکہ مشرف کہا دوسرا حمل چمار کیا چھوٹرا مرشل لگایا اس میں آپ نے لوگوں کو کیا سزا دی پہلے مرشل میں جو آپ نہیں کیا ہے دوسرے مرشل میں آپ نے کیا ہے مشرف میں جو آپ نہیں کیا ہے وہی نومی ورش کر دیجئے آپ نے ایک ریزولوشن کے پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن مووو کی ہے کہ جنرل سو انہوں نے جو مسئلہ لگایا تھا جو کچھ ان سے ہوا تھا یہ پارلیمنٹ ان کو اجزار کرتی ہے پھر مجزی اللہ کے بارے میں یہی کہا پھر مشرف کے بارے میں یہی کہا نومی کے بارے میں بھی کہہ دیجئے پارلیمنٹ میں تو یہ پارلیمنٹ اجزار کرتی اگر آپ یہ مسئلہ کرنی اور اگر آپ یہ دوسری بات کر رہی ہیں بسم اللہ آئین توڑنے والے کو اس گاسات دینے والے کو سسپنڈ کرنے والے کو درگیٹ کرنے والے کو اور ان کا حد مضبوط کرنے والوں کو سب کو مجرم دے رہا تھا مجرم پیلے مرشلللہ میں ساری فوج میرے چچا دن ناحت خان کے ساتھی دوسرے مرشللہ میں ساری فوج د branھ کے ساتھی تیسرے مرشلللہ میں ساری فوج شرف کے ساتھی آئین ٹیلی فيیزن موفی مانگ میں 9 موسی مو منہ اسے معفقے دوں گا گا آپ بھی گزارا کرنے ہیں آپ کی برزی جو آپ نے راستا چلا ہم اس کے لئے دیار ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کسی ادارے کی نشمنی میں نہیں ہم نے ہماری پارٹیوں نے ہماری پارٹیوں نے ہم نے اپنے عوام کو اس کی تربیر دینی ہوگی آج سے ہم اس کام میں لگ جائیں اور ہم اپنے کارکنان سے کہیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا لیکن آئندہ اب اگر کوئی سرپیراجرنیل بڑھتا ہے آئین کی طرف ہماری سرنا لگاتا ہے تو ہمارے کارکنوں کو پارٹیوں کا یہ حکم ہوگا کہ آپ سب پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گے آپ سب آپ سب پاکستان بھنا لگ رہا ہے یہ بات لوٹسپیکر کو بھی بھنی لگ رہا ہے تاریکی تاریکی انصاف تاریکی انصاف کے کارکنوں کو ہماری سیارٹی کے پارٹیوں کو حضرت کی پارٹی کے کارکنوں کو ہمارے یہ حکم ہونا چاہیے جس دن ہمارے آئین کو چھیڑا گیا اور کسی نے یہ غلطی کی مرشلہ لگانے کی ہم سب کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے سب پاکستان جو ساتھ دیتا ہے وہاں کٹائے بھر جو اس بات کی تاہید کرتا ہے وہاں کٹائے علامہ صاحب نے لیڈ کرنا ہوگا کیسر صاحب نے لیڈ کرنا ہم آگے ہوں گے اور ہم اپنے آئین و ملک کا دفاع کریں گے یہ ہمارا وزیفہ اس کے لیے ہم نے یہ چیز بنائی ہے ہمیں کوئی عوضہ نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے عمران خان جو کچھ ہے آج وہ الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے سب سے پاپولر لیڈر ہے میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو کو ساسا مجھے میری رہبری کریں اگر آپ ان کے کیسز بڑھرا نہیں کرنا چاہتے کم سے کم پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے اسے زمانت پر ریا کر دیں زمانت پر ریا کر دیں اگر خدا نہ خواستا ریا کرنا پڑے گا کرو نہیں کرو نہیں انہیں کرنا پڑے گا ریا کرو کی بات نہیں ہے انہیں ریا کرنا پڑے گا ہم منت کر رہے ہیں کرو کرو کی بات نہیں ہے وہ الیکچر بہت سارے لوگوں کا لیڈر ہے بس زمانت پر ریا کر دیں خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا اگر عمران خان اتنا کمزور آدمی ہوا کہ وہ زمانت کے بعد ملک سے بھاگا تو آپ لوگوں کو فائدہ ہے ایک خطرناک آدمی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور اگر یہاں را شریف آدمی ہے اس کی بی بی کو خوش شرم کرو خدا خفاف کرو یار مسلمان بھی اپنے پھوکیتے ہو انسان بھی اپنے پھوکیتے ہو عدت یہ ہے عدت وہ ہے نکاح یہ ہے شرم کرو حیاء کرو بھی غیرت لوگ یار یہ بری بات ہے یار بہت بری بات ہے چھوڑو اس غریب کو بی بی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بین ہے کسی کی عورت ہے کسی کی وہ ہے جانے دوست گر جانا چاہتی ہے شہر کے پاس جانا چاہتی ہے جیل میں بیٹھنا چاہتی ہے روز آنا تماشے ہیں ہمارے اکلا صاحبان ہمارے جس صاحبان بڑے بڑے جغے پہن کے بات کر رہے ہیں بہت بری بات بہت بری بات میں یہ کچھ کہنا چاہتا تھا میں نے گڑھ بڑھ نہیں کری ہم نے حمد کرنی ہے اس ملک کو ہم نے واقعی میں ایک صحیح اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے اور یہ تب بنے گا جب یہاں فرد کا فرد کے ظلم نہیں ہوگا جب یہاں فرقے کی فرقے پہ دالت استینی ہوگی جب یہاں کسی قوم کا قوم پہ بہترین ملک بنے گا پنجاب والے بنگڑا ڈالیں پٹھان دونترن کریں بلوچ دمال کریں جب ہم بری بلوچ کیا مانگتے ہیں یہ سنا بھائی ہے آپ کو یہ سن کر ہماری سمیت پشتون بلوچ ہم جہاں ہیں جھوٹ موٹ کی ساری عبادی اگر نکال دیں ہماری عبادی پنجاب کے ایک زلے کے برابر ہے ہماری سارے وہ چمن سے لے کر گوادر تک ہماری عبادی آپ کے پنجاب کے ایک زلے کے برابر ہے ہمارے وسائل ملکو سے زیادہ ہیں لیکن عام گریب بلوچ آدمی کے پاس تین جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے وہ کیا کرے گا پاکستان وہ آپ سے یا پشتون آپ سے سرائی کی آپ سے یا غریب پنجابی میں نے لہو میں پوچھا تھا میں نے کہا عام غریب آدمی کی مزدوری کیا ہے بارہ سن روپے بارہ سن وہ بھی ارموز نہیں ملتی بارہ سن روپے لیپ کے عدی شاہ انٹر کانٹینیرچر میں اگر آپ فلانا ہوتل میں جائیں آپ چھار دا آدمی ہوں تو دو آزار روپے گئیں بارہ سن روپے شاہواز ہیں باکی لوگیں مربانی کریں حکم کریں کم سے کم دو آزار روپے دائی ہزار روپے روزہ نہ کر دیں ان کا کسان غریب مر رہے بھوک میں مر رہے بھوکوں وہ اکبال علمہ اکبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس کیت سے دیکھا آنکھوں وہ یہ سر نہ ہو روزی اس کیت کیا کوش ہے گندم کو جلا گیا جب غریب آدمی خاخر عمرہ کے درد بلیوار اللہ دل یہ اس کام نہیں ہے اس تحریک نے یہ کام کرنا ہو اور ہم نے کرنا ہے میں اس عمر میں جوان نہیں ہوں لیکن میں بالکل اس رائے خیر میں انقلاب کی اس کافلے میں آپ کے ساتھ ہوں ہم نے انقلاب بپا کرنا ہے متحدہ انقلاب بپا کرنا ہے اور عوام کی طاقت سے بپا کرنا ہے اور یہ آسان انشاءہاں خدا کوئی عزت دیں بلو بھی اربانی بہت دیکھتے ہیں ایک منٹ ابھی آپ بیٹے ایک منٹ دعا خان شہید خان شہید خان شہید ابھی تشریف خان شہید